سارے گمہ کاروان اس توفے میں ہیں پانچ ہزار سنہرے گانے اور کچھ یادیں سارے 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 گانے میں نے اس کام کے لیے تمہیں اس لیے چنا ہے کہ تمہارا اپنا کوئی بالبچہ نہیں ہے مالک مالک آپ جنتا نہ کریں آپ کی آگیا کا پالن کرنا ہمارا دھرم ہے اپنے بیٹے کی طرح آپ کے بیٹے کو پالوں گیں گے رون اکلال جی یہ دیکھو یہ پچیس ہزار روپے بچے کی پروش کے لیے یہ بھی تمہیں دیکھے جا رہا ہوں مالک دھنکی تو ایسی تیسی اصلی چیز تو من ہوتا ہے آپ چنتا نہ کیجئے آپ کے بچے کو میں ایسے سنبھلوں گا جیسے کوئی بات اپنی اولاد کو سنبھلتا ہے اور یہ بھی یاد رکھنا یہ روپے جی اس کی تعلیم کے لیے ہے جی ہو سکے جی تو اسے ڈاکٹر بنا دینا جی چلیے رامداز جی مالک بچنے کی تو کوئی امیر نہیں اگر قسمت سے بچ گیا تو آ کر اسے سنبھال دوں گا جی ورنہ آس سے تم اس کے باپ ہو اور یہ اس کی مال رامکلال یہ چکے سے کہاں کی تیاری کر لی میں رنگون جا رہا ہوں وہاں میرا ایک بھانجا رہتا ہے اس نے کاروبار کیلئی بلایا ہے کیا ہمیشہ کیلئی جا رہے ہیں اب دیکھو کب تک کا دانا پانی ہے وہاں اچھا بھییا رام 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 چل بھییا پھرتی سے چل بھگوان کی کرپا سے صاحب انتظام ہو گیا آپ دھن کی ورشہ ہی ورشہ سمجھو کی شکر تمہارے موں میں کی شکر بھائیا شو چلن مکان تو بہت چاہ قیمت بھی کچھ نہیں صرف دو آزار روپے پہ سعودہ کیا ہے کل ہاں اتنا ہی نہیں تمہارا خط پاتے ہی یاد ہوئے کر زمین بھی کری لی جی تیرو بھائیا جی تیرو بھائی کسی چیز کی ضرورت ہو شرمانہ نہیں بھائیوں سے کیا شرم ضرورت ہوگی تو مانگ لوں گی اچھا میں چلا رام رام بھائیا بھائی کیوں جی تم نے تو کہا تھا ہمیں رنگون جانا ہے تُو نہیں سمجھے گی اپنے لیے یہی رنگون ہے لیکن تم نے یہ دو اکڑ زمین کہاں سے خرید لی مالک تو روپیا بچے کی دیکھ بھال کرنے کی لیے دے گئے تھے آئے 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 کیسی مورک حورت سے پلا پلا ہے بھاگوان دو چار مہینے میں تیرے بھی تو بالبچہ ہونے والا ہے وہ کیا کھائے گا گھاس یا میرا سر اور اگر مالک اچھی ہو کر آگے تو انہیں کیا جواب دوگے تم فکر مت کر وہ تپے دکھ کے مریض ہیں اب تک تو بھاگوان کے پیارے بھی ہو گئے ہوں گے نئے گھر میں پرویش کرتے سمیں موت اور بیماری کی باتیں نہیں کیا کرتے ہاں سے ہی خوشی کی بات کرتے سمجھیں ہاں 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 نمستے 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 یہ خیت تو پچھلے سال بنجر تھے سرکار اپنا گھون پسینہ بہایا ہے تر یہ دن دیکھنے کو ملا ہے دیکھو رونکلال ہماری یہاں ایک سو پتچاس اکڑ زمین ہے ہم رہتے ہیں شہر میں اگر تم ہمارے خیت سنبھالو تو ہم تمہیں بسل میں حصہ اور ایک سو روپیا مہینہ تنخواں بھی دیں گے سرکار دھنکی تو ایسی کی تیسی اصلی چیت تو من ہوتا ہے سرکار رونکلال تمہارے لڑکا ہوا ہے راجہ صاحب کی جائے ادھر خیت ملا ادھر گھر میں پہلی سنتان آئی اوہ میرے راجہ اوہ میرے منہ دیکھ لیا بھاگوان ایسا قسمت والا ہے ادھر یہ آیا ادھر زمیندار نے ایک سو پچاس اکر زمین مجھے دیکھ بھال کے لئے دے دی اور ساتھ میں مجھے تنخواں بھی ملے گی معلوم ہوتا ہے پچھلے جنم میں یہ ضرور کوئی راجہ تھا اور دیکھ لینا یہ بڑھا آؤ کر مجھے بھی راجہ بنا دے گا مجھے بھی راجہ بنا دے گا یہ سب تو برنسی کے گھر آنے کا پتاب ہے کون رامدا صحیح تم اچھے ہو گئے ہاں سب بھگوان کی دیا مگر ہم نے تو سنا تھا کیا سنا تھا کہ تمہارا دھیان تھو گیا بھائیا کسی کے کہنے سے نہ کوئی مرتا ہے نہ کوئی جیتا ہے مگر یہ یہ میرے گھر پر تعلہ کیوں ہے میں تو اپنے نوکر رون اقلال اور اس کی بیوی کے ذمہ اپنا گھر اور اپنا بچہ چھوڑ کر گیا تھا وہ تو عرصہ ہوا یہاں سے چلا گیا چلا گیا کہاں رنگون رنگون ہاں کہتا تھا اس کے بھانجنوں سے کاروبار کے لیے وہاں بلایا چاہے مجھے اپنے بیٹے کے لیے ساس سمندر بھی پار کرنے پڑے تو بھی کروں گا رنگون مصافر کوئی ایک ناستے میں تھا وہ چھوڑوں کے ہاتھوں میں جا کر پسا دیپو دیپو مجھے بھی تھوڑا پڑھا دینا جا جا تو کیا پڑے گا خیتوں میں کام کر دیپو اس نے آنکھیں کیوں دکھا رہا ہے سب ہی لوگ بابو بننے لگیں گے تو کھیتی کرنے کے لیے آسمان سے آدمی آئیں گے جا کر کام کر بابا سارے کام تو کر لیا زیادہ باتیں نہ بنا جا کر کھیتوں کی دیکھ بال کر چل چا بابا چا بابا پڑھ گئے بیٹا پڑھو بیٹا تو ہی تو میرے ارمانوں کی تصویر ہو بیٹا پڑھ لکھ کر بڑھے ہو کر انکم ٹیکس کمیشنر ضرور بننا پڑھو بیٹا 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 پڑھو کھر اے ہماری کھیت کا پانی اپنے خیل پڑھو نہیں جا رہا ہے چور کہیں کر اے چوٹی چور اور کار تو زبان کات لوں گا عمت ہے تو کار کاتوں گا تو گونگی ہو جائے گی مجھے گونگی سے شادی نہیں کر دی اس کا مدلہ یہ ہوا کہ مجھ سے نہیں مری زبان سے پیار ہے ہائے ہائے حزبی سمجھتی نہیں ہے چار تجھ سے بھی ہے تری زبان سے بھی دو می اتنا تو بابو کرتی ہے نا وا 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 بڑا مزار اچھا جی تو تم مزے کی گاہک ہو ارے گاہک ہوں دل کا دل دے کر دل لوں گا مفت نہیں جا جا فوکس میں دیتا کون ہے گومتی گومتی بیٹی بابو آگے دیکھ لیں گے تو چمڑی ادھر دیں گے ارے میں تو ہوں جا جا بات چلیں کہیں گا کل کا تایسی ملنی ملنگی موسیقی کل کا تایسی ملنگی کل کا تایسی ملنگی موسیقی 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 پچالے ٹھومک 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 تیری کاتر کھول کر رکھا ہے دل کا دروازہ پائیاں ہم نہیں پڑھنے والے مرجی ہے تو آجا بڑا آیا دلدار چھوڑھائی ملا دو دن کا جا جا دورندار چھوڑھائی ملا دو دن کا سوالے پر تارکیان چھوڑھائی ملا دو دن کا کارے اتنا خمان چھوڑھائی ملا دو دن کا موسیقی موسیقی اتنا خمان چھوڑھائی ملا دن کا موسیقی 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 کیوں چرن؟ ایسا ہنہاز لڑکا تو چراغ لے کر بھی ڈھوڑنے پر نہیں ملے گا دیئے کرے گا، پھر الیل بی کرے گا، پھر انکم ٹیکس کمیشنر بنے گا آگے پیچھے گاڑیاں ہوں گی، جدت سے گزرے گا، لوگ جھب جھب کر سلام کریں گے اور میں اس گاؤں کی گلیوں میں گاؤں کا بیتانج بادشاہ بن کر گھوم ہوں مگر یہ کبھی نہیں بھولوں گا کہ تم نے میرے بیٹے کی پڑھائی کے لیے پانچ سو روپے دیا دھنکی تو ایسی تیسی، اصلی چیز تو من ہوتا ہے لیکن رانک مجھے کیا ملے؟ ارے تو بھولے کا بھولا ہی راج شیوچرنج تو کیا جانے کی میں نے کیا سوچ رکھتا ہے؟ بول، کومتی کومر بھر تو کھیتوں میں بیٹھائے رکھے گا میں صرف اپنے لڑکے کی بہتری نہیں سوچتا تمہاری بیٹی کی زندگی کا بھی خیال ہے کومتی میری بہو بنے گی بہو بولو، پھر تو ایسان کا بوجھ اتر جائے گا؟ رانک پیسے کے ماملے میں میں نے بڑے بڑوں کی دوستی چھوٹی بھی دیکھا تم جانب بھائی کوئی رہیست ہو نہیں؟ پھر بھی تمہیں پانچ سو روپے دیتا ہوں آؤ اس کی علاوہ، جب دے کبھی تمہارے لڑکے کو بڑھائی کے لیے خرچے کی ضرورت ہو تو وہ بھی میں دے دیا کروں گا لیکن تمہیں ایک بات مجھے فکر دینی ہوگی کہ تمہارا راست ہے کرے گا، مندور، جو نہیں، جو نہیں میرے دل میں کوئی چوڑ تھوڑے ہی ہے لیکن شیوچرنگ، اگر کسی وجہ سے تم اپنی لڑکی کا ہاتھ میرے لڑکے کے ہاتھ میں دینے سے مکر گئے تو اس صورت میں میں نے جتنا روپیہ تمہیں دیا سب سب کر لے اتنا ہی نہیں، میرا مکان اور زمین بھی لے لے اور اگر میں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تو میری کھیتی، باڑی اور مکان سب پر تم کر جا کر لینا لہو کھا لے لہو کھا لے نمیسے چاچا آو آو بیٹی، کہاں جا رہی ہو شرما کر چاچا، وہ، وہ میں تمہارے ہی گھر جا رہی تھی جا کیا رہی تھی، تو تو ہائی میرے گھر کی چاچی چاچی، آو گھومتی، کہتے آئی بیٹی، چاچی، میں، میں، تمہی سے ملنے آئی ہوں جانتی ہوں کس سے ملنے آئی ہے چلو جیسے بھی آئی، آ تو گئی اگر تو کھیتوں کی طرف جا رہی ہے، تو یہ بڑھتی بلسی کے لیے لے جا صبح سے کچھ کھاپی کرنے ہی گیا لے اچھا لاؤ تیرے ہاتھ میں کیا ہے رہی چاچی، یہ بھی برپی ہے، وہ، وہ، اپنے لیے لے جا رہی ہے جانتی ہوں کس کے لیے لے جا رہی ہے موسیقی اے پیٹو، کچھ کھائے گا اے چھوڑی، یہ کیا بکتی ہے ارے دھنگ سے بات کر، پیٹو اس کو کہا تو وہ جھاپڑ دے گا ارے جا جا، بڑھایا جھاپڑ دینے والا بات تو ایسی کر رہا ہے، دے سمجھے خرید لیا ہوں ہاں، ہاں، خرید لیں گے، خرید لیں گے، در موقع تو آنے دے آہ، ارے، اتنی کڑی دھوک میں تیرے لیے برپی لے کر آ رہی ہوں اور تم اکڑ رہا ہے اے، کڑ کے رہی ہے چھو، چل، مو کھول آرے دونوں باتیں کیسے ہو سکتی ہیں، چپی رہو اور مو بھی کھولو بول، کیسی ہے میری برپی؟ اکھانے تو دینا بول، بولنا واو، واو، جواب نہیں تیرے ہاتھ کی برپی نیچ نہیں ہوگی آہ، 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 آہ اچھا، یہ کھا، چاچھی نہ بھیجی ہمیں، مانی نہ بھیجی ہے، لا 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 بول، یہ کیسے لگی؟ ارے گومی، اس برپی کے سامنے تیری برپی تب ٹھیک ہی پڑ گئی ہاں، 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 امرت ہے امرت اس کا مطلب یہ کہ میری برپی اچھی نہیں بلکل نہیں، کھوی سی جا، میں تیرے ساتھ نہیں بولتی آہ، 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 گومی، تو تو روٹ گئی بیس جب میں تو جھوور بناوں گا تو ماں سے کہے دنگوں ощущی برپی بنا نہ ب lol ارے جا جا، جھوور بنائے گا یہ موہ اور مسور کی دا ارے ماں کے لاض�� نے جو پہلی برپی کھائی، چاچھی لی تھی دوسری میری کچھے بول… دوسری مری آہ، کون سی اچھی تھی؟ بنا گئی مجھے، چھا – ایک، تو اسRo falei اے گومی، بچھونا چایتی نہیں موسیقی 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 خوری ہوا کھاتا ہے اور آت کو لمبی تانکس ہوتا ہے چل چل اندر چل اندر چل کیا پیٹی بھی اس طرح سمجھ کے لے جا رہا ہے چا ارے پلیٹ فارم چھیک تو ہاتھ کیا میرے ہی ٹھیلے پر سو گئے چا اوہ ابے بس سمجھ لے کہ تیرے نصیب کھل گئے یاد ہے جب میں ایک بار ایک سو بارہ نمبر کے ٹھیلے پر سو گیا تھا بس اسی دن اس کا ٹھیلہ چھوڑی ہو گیا تھا تو پھر میرے بھی نصیب کھل گئے ابے آگے تو سن وہ بچارہ کھولی ٹھیلے کی تلاش میں مارا مارا بھی اور وہ ٹھیلہ اسے مال گودام کے پیچھے ملا اور وہ ٹھیلے کے نیچے دو ہزار ٹولہ سونا بندہ ہوا تھا مگلنگ کا مال کوئی آدمی پولیس کے ڈر سے بھاگ گیا اسے وہی چھوڑ کر مگر جانتا ہے اپنے کھولی بھائی نے کیا کیا سارا سونا اٹھا کے ڈیفینس پن میں دے دیا تو بھی آج کی ساری کھمائی ڈیفینس پن میں دینا کیوں نہیں کیوں نہیں تیرا بھی جواب نہیں پلیٹ پاک لو گاڑی آویں اٹھا پچوکولی مددوں آئیے بابو لیکن کشمیرہہر ہوتل کلی۔ کھانا، پینہ، بلنگ اور ٹوٹی وی شرائی کے ساتھ 4 ریپی رو ختم نہیں کارٹھے ہم سے یہاں کے رہنے والے ہیں آیا تو جاؤ اپنے گھائر یہاں کے رہنے والے ہیں وہ چھاؤ چھوٹی تیکسی لاؤں یا بڑی تیکسی لاؤں نہیں نہیں اپنے کار آئی ہو ہی ہے ہاں تو جا کے ہون بھجا آپ کار آئی ہو ہی ہے ہاں جب پتہ نہیں سب کل کے ہی آ رہے ہیں آ بابو بابو چلیئے میرے ساتھ کہاں جہاں آپ کو جانا ارے بھائی مجھے تو سٹی کالیج تک ہی جانا ہے مگر کیوں آپ نے یہ ماباب کے پیسے ضائع کر رہے ہو چلو میں تمہیں اس کالیج میں داخل کرا دوں جہاں کا پرنسپل میں ہوں تو آپ کا کالیج بھی ہے آپ کا نام مجھے کہتے ہیں پلیٹ فارم ایم بی بی ایس ایم بی بی ایس تو آپ ڈاکٹر بھی ہے اوہ یار ایم پی پی ایس ممبر آف دی پبلک پلیٹ فارم سوسائیٹی اور میرے کالیج کا نام ہے کالیج آف کامن سینس اوہ جا جا اپنے راستے لو یہاں تو سب راستے اپنے ہیں کون سا لوں اے بھائی چائے میں مکھی ہے ساتھ پیشے کی چائے میں مکھی نہیں تو کیا ہاتھی ملے گا پینی ہے تو پیوں نے تو چلے جاؤ ملے گا اے تیبل والا مہت رہی پلواری دے بھی تاکھیے اے تیبل والا دو پولا پانی کم لانا یہاں کوئی تیبل والا نہیں میں اس ہوتل کی مالی کو لڑکی ہوتل کی مالی آپ ہوتل کلا تھی اور نہیں تو کیا گھوڑا مالی کلا معاف کرنا بہت کھلک ہے تو بدکتمت تھے یار جو آج تاک اس ہوتل کا پتہ نہیں چلا چھوکروں کی ہاتھ کی چائے پی پی کے تو ناکمت دم آ گیا مجھے مل گئی ہے محبت کی مندل کوئی پوچھ لے یہ دن ہمارا نام کیا ہے دبل روٹی ہاں ہاں دبل روٹی اس کا مطلب یہ کہ ماں کا نام بیکری ہوگا اور باپ کا نام تندور کچھ بھی ہے ہمیں یہ نام پسند ہے جیسا دندہ ویسا نام اسے کہتے ہیں بزنس دبل روٹی تم ابھی تک سنگل ہو گیا ابھی تک تو ہوں اگر تم سنگل ہو تو کیوں نہ ہم دونوں مل کر دبل ہو جائیں دبل وہ تصویر دیکھیں کون ہے یہ بوکڑ ہاں ساپ یہ ہی میرے دیکھ بھال کرتے اچھا باپرے یہ تو بہت پہلا ہے چھوڑا بھی گھلے یہاں کالیج آف کومنسل سے تانجینا چاہیے یہ گندا ہے تو تم اس سے جانتے ہو اچھی تیرے جانتا ہوں ایک روز مجھ سے اُلج پڑا تھا میں نے بھی وہ رکھے جمایا کہ گدھے کی بتیس ہی بھار آگئی اور اس کے بعد تانجیے میں دل کے اسپطال پہنچایا تھا دیوکوب نے ابھی تک میرا تانجیے کے پیسے نہیں دی کدل جب کبھی تو اس سے میرے پیسے مان لینا اور اس سے کہہ دینا کہ پلیٹ فارم کے مو نہ لگے ورنہ اچھا تو تمہارا نام تلیٹ فارم ہے ہاں بہادروں کے نام ایسے ہی ہوتے ہیں پلیٹ فارم ہزاروں آدمی ہمارے اوپر سے چلے گئے مگر ہم ویسے کے ویسے ہی کھلے اچھا اے 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 چاہے کے پیسے تو دیتے جاؤ وہ تم خان صاحب سے لے لینا اور باقی کے پیسے میں پھر کبھی آ کے لے جاؤں لاؤ تم بھی میرے کھاتے میں ایک لڈڈو کھالو لڈڈو کھالو وہ شہر بناتا ہے میں نے بھی اسے اسی ہوتے میں بیرنب بنایا تو میرا نام بھی ڈبل روٹی نہیں سنیے آپ کا بیگ رہ گیا ارے واہ عجیب دماغ ہے ابے چکان یہ دماغ نہیں ہے دنیا ہے دنیا دنیا ہے ہاں آپ بتاؤ تمہارا کالیج اچھا یا ہمارا کالیج آف کامن سنس ارے تم نے اس لڈکی کے ساتھ ڈھلائی کی اور وہ موہ پھیر کر چلی گئی اب تک اگر تم ہمارے کالیج میں پڑھ رہے ہوتے تو پتا ہے کیا ہوتا کیا ہوتا وہ لڈکی تمہارے گھر میں اب تک روٹی پکا رہی ہوتی آؤ تمہیں بتائیں دنیا جھکتی نہیں جھکائی جاتی آؤ یارو 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 یہ جو دنیا ہے میں نے اسے دیکھا ہے میں نے اسے سمجھا ہے سب دھوکا ہی دھوکا ہے جیو رم یارو یہ جو دنیا ہے میں نے اسے دیکھا ہے میں نے اسے سمجھا ہے سب دھوکا ہی دھوکا ہے جیو رم جہاں مطلب کے سب بندے ہیں جہاں چوری کے سب دھندے ہیں کوئی خیصا کاچے ہاتھوں سے کوئی لوٹے میخی باتوں سے بس فرق ہے اتنا چوروں میں کوئی بڑا کوئی چھوٹا ہے یارو یہ جو دنیا ہے میں نے اسے دیکھا ہے میں نے اسے چمجھا ہے سب دھوکا ہی دھوکا ہے جیو رم موسیقی 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 ہی دھوتا ہے جی اراؤں جی اراؤں جی اراؤں جی اراؤں جی اراؤں دو سو روپیہ ہے بہوہ دو سو روپے ان صاحب کی بولی دو سو روپے دو سو روپے ایک دو سو روپے دو صاحبان یہ کوئی معمولی کتا نہیں خاندانی کتا روس نے جو چاند پر اپنا راکٹ بیجا تھا اس میں جو لائکہ نام کا کتا تھا وہ اس کا دادا تھا اس کے علاوہ اس کا باپ اس کا باپ کا کہنا ہی کیا کبھی پھیکی ہڈی نہیں چباتا تھا صاحبان اڑھائیسو ڑھائیسو، اڑھائیسو، ایک ڈھائیسو دو تین سو ڈین سو، ویری نیس، ٹینسو، ایک سیلینٹ ڈین سو، ایک ڈین سو پچیز ڈی سو پچیز، ڈاوری گوڈ ڈین سو پچیز، چار سو بیس ڈی چار سو بیس، کیا نام ہے آپ کا جی جی ان کا نام ہے پرنس ڈیپاک پرنس ڈیپاک چار دو برنس ڈیپاک چار دو بیس دو پانچ سو ویری گوڈ ویری گوڈ پانچ سو چھ سو چھ سو بہت بہت زد مد کریں سیکرڈری یہ ہماری عزت کا سوال ہے چاہے ہمیں پانچ ہزار روپے کیوں نہ دینے پڑ جائے سب بھی ہم یہ کتہ ضرور خریدیں گے لیکن حضور یہ تو دیکھئے سامنے کون ہے ایک شریف باپ کی شریف بیٹی اور پھر مرد ہو کر عورت سے مقابلہ کرنا یہ ہندوستان کی تہذیب کے خلاف ہے میس کتاب کا ہے آہ تینکیو پریس ڈیپاک آہ تینکیو سیکرڈری آہ کم آہ جی یہ رہا میرا کارڈ آپ کی بڑی کرپا ہوگی اگر آپ آج شام کو میرے بنگلے پر آ کر چاہے پینے ضرور ضرور آہ جے جے یہ نہیں آج ہم لوگ چور بزار جا رہے ہیں پرنس کے لیے ایک تلوار خرید نہیں ہے تو کوئی بات نہیں کھا لائے جائیے ماں آپ کا انتظار کروں گا آہ 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 سوشما آو بیٹا آو آہ ڈیڈی ڈیڈی ارے بہت پیارا کتا ہے آہ آہ کتا دیکھا چکن اسے کہتے ہیں کالیج آف کومنسنس کا پہلا سبب دنیا آپ نہیں جھکتی جھکائی جاتی آو اے ٹکٹاو پھار نکال سارے چار سو روپے کس بات کی اچھا بیٹا حمیسے وہ کتا پان سو روپے کا تھا کیا ابے اس کتے کے خاندان کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں وہ کتے کا زیادہ محمود کہتا ہی کہ دکایم کے سامنے ہڈیوں کے لیے دم ہلایا کرتا تھا وہ تو ضد میں آکے ہم نے اس کا بھاو بڑا دیا چو چکن؟ ہاں 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 اے اے پلیٹ فرم پلیٹ فرم یہ کیا کر رہا ہے بھئی میرے پیسہ جاپ آواز مات نکالتا بچالتا پہلا لے گئے اے دھنو اریو دھنو آئی آئی کیا ہے دی ایک شہنشان ایک کتے کا سہارا لے کر اپنی بیٹی کی محبت کا بسایا ہے جہاں کتہ کتے کے گھر میں کیا ضرورت ہے ممی تمہیں کیا پتا یہ کتہ بڑا خاندانی ہے خاندانی ہے تب تمہیں کونسی اس کی پوجا کرنی ہے اے بھئی پوجا کر بھی لے تو کیا حرج ہے جب تیری میری شادی ہوئی تھی تو میں نے پورے تین سو روپے خرج کیے تھے آج تک تیری پوجا کر رہا ہوں شادی پر تین سو خرج ہوئے تھے اور کتے پر پانچ سو تو کیا کتے کی پوجا نہیں ہو سکتے ہاں تو پھر یہ گھر بھی کتے سے چلائی خود تو بگڑے نواب ہائی اوپر سے اپنی آجتے اپنے بیٹی کو سکھا رہے ہیں ارے ذرا تو سوچو شادی کے بعد لڑکی پرائے گھر جانے والی ہے جو وقت وہ کتے خریدنے میں خراب کرتی ہے اس سے آدھا وقت وہ رسوئی میں بیٹھے تو کھانا پکانا سیکھ جائے کیا ضرورت ہے میری بیٹی کو چولے میں سر جھونکنے کی جہاں جائے گی سو سو نوکر آگے پیچھے ہوں گے تو کیا کوئی لڑکا دیکھ لیا ہے آہ نیلامی کی دوگان پر مل گیا ہے ہاران تو کیا آج کل دامادوں کی بھی نیلامی ہوتی ہے دھنو تو دھنو ہی رہی آرے کمباد وہ جو لڑکا پانچ ہزار کا کتہ لے رہا تھا وہی میرا داماد بنے گا دھنے ہو نہ کبھی دیکھا نہ سنا کہ نیلامی کے دکان میں داماد ملتے ہیں نہ جاتپاد پوچھی نہ گھر بار دیکھا اور داماد بنا لیا واہ واہ تو کبھی نہیں سمجھے گی ذرا کھوپڑی میں تھوڑی سی اکل رکھ اور پھر سوچ کہ جو آدمی پانچ ہزار کا کتہ خرید رہا ہے وہ کچھ گسیارہ نہیں ہو سکتا ضرور کسی ریاست کا راجکمار ہوگا ڈیڈی ڈیڈی اس کا نام راجکمار رکھا ہے اس کا نہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں تو کہاں جا رہی ہے میں اپنے سہلی کو کتہ دکھانے جا رہا ہوں ہاں ضرور جاؤ اور کتے کو سہلییں بھی دکھا دینا ہے اوہ مام چاچی اوہ چاچی کیا ہے بیٹی گومتی آرے یہ گرنے کہاں سے اٹھا لائی کوئی دھیر سارے دے گیا سوچا چاچی کو دے آؤں جانتی ہوں میرے بنسی کو گرنے کا رض بہت پسند ہے صبح سے پاس کے گاؤں میں میلا دیکھنے گیا ہے آتا ہی ہوگا آرے تو کیوں نہیں گئی بابا نے مجھے اکیلہ نہیں بھیجا بنسی جا رہا تھا اس کے ساتھ چلا جانا تھا مجھے کیا بتا ماں لے وہ آ گیا دیکھ ماں میرے تمہیں تیرے لئے کیا لائی آرے سب کچھ میرے لئے ہی لائے ہیں یا بتا وہ کیا ہے تیرے ہاتھ میں یہ وہ کہا ہے ماں وہ پیچھے والے ہاتھ میں کیا ہے بتا بتا میں کہتی ہوں بنگدیا کس کے لئے لائے ہیں وہ وہ ماں وہ سمجھ گئی جس کے لئے لائے ہیں اسی کو دے دے ہاتھ کیا رہما بے باتیں ایکلے ایکلہ میلا دیکھایا ایتی دور اپنے ساتھ کہاں لے جاتا ہاںNG مجھے لے جاتا تو دوسری لڑکیوں کو تاکنے کا موقع کیسے ملتا عری گومی جس نے تجھے دیکھ لیا اس نے ساری دنیا کو دیکھ لیا بڑا ہاتھ چل تجھے خنے ہاتھوں سے لھانا ہاتھ کیا کر رہے ہو جی؟ چاچے تک تو ٹھیک ہے کہیں چاچے آگے تو؟ ارے بابا تو دیپو سے ملنے شہر گئے میں لاہر کتنا سخت ہے ارے سخت کیوں نہ ہو تین پیٹ جو پالنے ہیں تین؟ ہاں تین ایک میرے بابا دوسری میری ماں اور تیسری لاہر یہ لال میرے پیار کی یہ ہری گھروار کی اور یہ نیلی میں بتا ہوں بتا بتا نہیں بھی مجھے شروم آتی ہے بتا نا کیا بات آئی تیرے دماغ میں یہ نیلی میرے نیلی آنکھوں والے دلدار کی نمستہ جی ہیلو ہاں جیجو ماہف کیجئے ہمیں دو منٹ دیر ہو گئی کل بات نہیں پسلی بکھئے ہیلو بیش 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 سینکیو ہاں بیٹا بیش کہیے آپ نے وہ ٹیپو سلطان کی تلوار خرید دی ہاں ہاں جیجیاں وہ لیکن صاحب اس میں تھوڑی سی غلط فمیم ہو گئی تھی وہاں پہنچنے پر پتا چلا کہ وہ تلوار نہیں بلکہ توپ ہے توپ بی 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 ہے نوکرانی نہیں چی تو 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 آن صاری آو دھنو آو آو جانتے ہو یہ کون ہے یہ وہیں ہیں جن کے بارے میں میں نے صبح ذکر کیا تھا وہ کتا 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 اچھا جی شہر میں چار مکان ایسے اور ہیں جو میں نے کرائے پر اٹھا رکھے ہیں اچھا تو گاؤں میں کھیتی واری کا تو کوئی حساب ہی نہیں ٹھیک ہے گزارے کیلئے کافی ہے ہمارے بوس کے ایک سو اکیس مکان ہیں اچھا ایک ربر کی فیکٹری اچھا اور دو دو میلے تین تین میل لمبی اچھا اور دو کوئلے کی کانے جی آپ رہنے والے کہاں کے ہیں جی رنگون جی رنگون آتا جی نہیں کسی زمانے میں ان کا تھا اب تو ان کے پتا جی نے بیج دیا ہے اور ملائیا چلے گئے ملائیا جی ہاں میں نے کہیں آپ کو پہلے نہیں دیکھا جی آپ نے مجھے پلیٹ فارم پر دیکھا ہوگا پلیٹ فارم جی ہاں اکثر میرا دن کا حصہ پلیٹ فارم پر ہی گزرتا ہے جب کبھی میں بیٹھے بٹھائے بور ہو جاتا ہوں تو اسٹیشن کے باہر اپنی کار پارک کر کے آتے جاتے لوگوں کی صورت نوٹ کرتا ہوں that's my hobby very good hobby very good hobby خیر کوئی بات نہیں بتائیے کہ آپ پییں گے کیا ابھی جی آپ میرے لئے اولٹین مانگوا دیجئے اور chicken میرا مطلب ہے boss کے لئے تھنڈا پانی تھنڈا پانی تھنڈے پانی پر ایک شیر یاد آگیا طلب جو کی میرے دلبر نے تھنڈے پانی کی تو یاد آگئی گرمی مجھے جوانی کی واو آپ پہلی بار ہمارے گھر تشریف لائے ہیں کچھ خاتت توازوں کا موقع دیجئے certainly with pleasure بیٹی دوشما راجکمار صاحب کو اوپر لیجائے اور مکام دکھا چا چا اچھی ترے مغلا مغلا دکھا دے چلیئے آج جی آپ کہاں جا رہے ہیں آپ کے لئے اولٹین آ رہی ہے جی آپ اولٹین اوپر بھیج دیجئے جو سنگاپور سے بینک میں روپیا ٹرانسفر ہونا تھا وہ ہوا کے نہیں بتا کر کے تو وہ بینک بند ہو گیا اہاں یاد آیا وہ مدراز کے سوامیناترن کمپنی کو ٹرنک آل کرنا ہے مدراز کی لائن تو آج صبح سے ہی آٹ او آڈر ہے تو ایک کام کرو نا وہ جو اندامان سے خان بھادر کریم علی خان میرے لیے بالوں کا تیل لے کے آئے ہیں وہ تو لے کے آؤ وہ بیچاروں تو پرسوں ہی مر گئتے ہیں ان کی بھئیت پر تم بھی تو رو رہے تھے تو جو بھی زندہ ہے اس کے پاس چاہ مگر چاہ یاد ہے لیکن بوس میں اپنی بیو کار نہیں لائیا ہوں اچھا میں ٹیکس میں جاتا ہوں آپ کے پاس دس روپے ہیں میرے پاس سو روپے کا نوک ہے آج دیکھا کبھی کبھی نیلامی کی دکان پر بھی ہیرے جیسا دامات مل جاتا ہے ہیرہ ہو یا پنہ اس طرح پرائے لڑکے کے ساتھ اکیلی لڑکی کو بھیجنا مجھے اچھا نہیں لگتا تیرے اچھے لگنے سے کیا ہوتا ہے تیری بیٹی کو تو اچھا لگتا ہے پسند اپنی اپنی خیال اپنا اپنا جواب اپنا اپنا اور سوال اپنا اتنا رہیس آدمی ہے تو کیا وہ ہماری ہی لڑکی سے بہے گا آج ہم کس سے کم ہیں اگر وہ کروڑ پتی ہے تو ہم بھی تو تیرے پتی ہیں آج کل کے لڑکے گھرمار نہیں دیکھتے صرف لڑکی دیکھتے ہیں دو چار میرڈ میں ریزلٹ آؤٹ ہو جائے گا پھر اس کے باپ کو تار ڈال دیں گے اور شادی بکی کر دیں گے نمستے سرکار آؤ رانکلال راجہ جی یہ کیلے دیکھیں اپنے بگیچے میں ہوئے رانکلال تم بہت شب افسر پرائے ہو اور وہ بھی کیلے لے کر میں نے سوشما کے لیے قریب قریب کروڑ پتی ور پکا کر لیا ہے دادا اس کا رنگون کا باکشا تھا اور باپ ملایا میں جاگیردار باپ ان کے ملایا میں رہتے ہیں آج کہیں بھی رہتے ہوں گے سسوریں ہمیں ان سے کیا لینا دینا ہے ہمیں تو لڑکے سے واستہ ہے لڑکا دکھاؤں بیٹی سوشما آئے ڈیڈی ابھی آئے کیا ہے ڈیڈی ذرا راج کمار صاحب کو لاؤ رانے ریجین راجہ تھی بچے آپس میں باتیں کر رہے ہیں آج نہ صحیح شادی کے لئے دیکھ لوں بیٹے ماہی راؤں باتیں کروں باتیں باتیں کروں اچھا لڑکا خوبصورت ہے تو جیب بھر کے خاندان ہے تو آها دولت ہے تو واہ واہ موٹر ہے تو ہائی 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 اٹھائیس خوٹ لمبی باار باار تم یہ کیوں کہتی ہو کہ میں تم سے کہیں بڑھ کر امیر ہوں جانتی ہو تمہاری ایک مسقان کی کیا قیمت ہے میں کچھ جانوں ایک خزانہ سچ چھوٹ بیگانوں سے بولا جاتا ہے اپنوں سے نہیں تو کیا آپ کے ڈیڈی مجھے سویکار کر لیں گے سر آنکھوں پر بٹھا لیں گے میں آج انہیں ٹرنگ کول کر دیتا ہوں کہ میرے سپنوں کی رانی مجھے ملتا بن جال موسیق بن جال ابے کیا سرائیہ سمجھ کر دستا لگا لیا دیکھو نا ابے اٹھتا کے نہیں بھائیتے کی طرح سویا ہوا بھوڑے بیچ کے سویا معلوم پڑتا پتا جی آپ چھیکن یہ ترے پتا جی ہیں چلے گا نمستے چاہتے جی تیروں بیٹا جی تیروں دروازہ کھول بیگو بیٹا باہر گئے تھے دروازہ بند تھا انتظار کرتے کرتے آنکھ لگ گئے پتا جی انہوں سیٹی کی لائیبریری میں کتاب پڑھ رہا تھا بہت مشکل کتاب رہی ہوگی بیٹا بیٹا یہ صاحب ہے کون یہ لوپر ہے پتا جی لوپر کیا ہوتا جے جے بہت بلا آدمی ہوتا ہے پتا کتنے بڑے آدمی ہو کر ابھی تک کتاب ہی پڑھتے ہیں جی چاچا جی میں دوسری کتاب پڑھتا ہوں جہاں لائیبریری میں نہیں چائی کی دکان میں یو ہی دل بہرانے کی کوئی بات کوئی بات جی تیروں بیٹا بیٹا یہ سو روپے کتابوں کے لئے صرف سو روپے پتا جی جی ایک سو روپے تو اس کی نئی کلاس میں ختم ہو جائے گا کیا یہ ایک کلاس پاس ہو گیا جی انٹوڈکشن پاس کر کے اب یہ رومینس کی کلاس میں داخل ہو گیا ہے آشروہ دیجئے اچھا بیٹا میں گاؤں جا کر دیکھوں گا اور جو کچھ ہو سکا بھیجھ دوں گا اچھا بیٹا اچھا چاچا جی ایک سنگل چاہ ہاں دبل روٹی مگر یہ پتھان کہاں سے بیچ میں آٹا پک پڑا ان بیٹوین کوئی بات نہیں میں اسکا تکڑے تکڑے کر دوں گا بوٹی بوٹی بولتی بابی دیدی ماں یا خو بولتیل انسان آئے اٹھا 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 مر گیا یہ لیکسر اٹھانگے کا کھرایا اس کی کیا ضرورت ہے خان صاحب آپ چائے پیونا ایک اتھا سنگل آنا بھائی خان صاحب جو کچھ بھی کہا ناک کی ہڈی تو میری ٹوٹی ہے نہیں خان صاحب خان صاحب اسے دور رکھو خان صاحب اس میں زنگ لگا ہوا ہے مجھے چ چ چ چ چ چ چ چ چ نس ہو جائے گا نہیں خان صاحب میرے پاس دو دو ہیں چھوڑی میں آپ کو دے دوں گا آپ کے لئے تو میری جان بھی حضر ہے خان صاحب خدا آپ اس کا اولاد ہو اکیدہ جاتا اکیدہ جاتا ہے خان صاحب ایسا مت بولو خانسا میں تو لکشمن ہوں خانسا میں عورت کا موہ نہیں دیکھتا میں تو عورت کا پاؤں دیکھتا ہوں مجنو کے سر کی غزم خانسا پراہی عورت کو دیکھنا میں پاپ سمجھتا ہوں جاتا ہوں ہیل میں کچھ زبان پر کچھ جبل روٹی پر نظر اٹھایا بٹان نے تمہارا آٹا بنایا سمجھا 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 خانسا تمہاری بات میری خوبڑی میں برف کی طرح جم کے رہ گئی ہے بول ڈبل روٹی تیرا کیا لگتی ماں بہن بیٹی یہ تین الفاظ چھوڑ گے باقی جو کہو گے میں کہا باقی کیا رہ گیا خالا چیچانی خانسا ہم کو معاف کر دو خانسا معاف کر دو ایک شرط خدا کا قسم پٹان غصہ نہیں کھائے گا پٹان کا وعدہ سرکاری ہنڈی مگر ہم کو ادھار نہیں سکتا بول ڈبل روٹی کو سچی موبت کرتی کیا نہیں نہیں میں نہیں کرتی نہیں کرتی خانسا ہم آپ کو بتاتا ہے خانسا ہم جب میں نے ڈبل روٹی کو پہلی بار دیکھا تھا تو میرا دھل بھی کیک بن گیا تھا لیکن اب کچھ نہیں میری توبہ میرے باپ کی توبہ آئندہ اگر میں اس ہوتل میں کبھی بھی آؤں تو تم مجھے جوتے مات ساموش بول ڈبل تم کو روز ہی دار آنا پڑے گا ڈبل روٹی کا ہاتھ بٹانا پڑے گا جاؤ ایک پیالی چائے بناو ہم کو دیاؤ ضرور کیوں نہیں محبت میں لوگوں نے بڑے بڑے پہاڑ کھو دیئے کیا ہم ایک پیالی چائے نہیں کھو سکتے ڈبل روٹی چائے لاؤ جاؤ اے کیا کرتا ہے تم چائے بنانے کبھی لائک نہیں جاؤ اور ٹیبل پر جا کر کپڑا مرو جاؤ مارتا ہے جاؤ کپڑا مار ٹیبل صاف کر عشق کیا ہے تو بیٹا مر اے کیا کرتا ہے اے کیا کرتا ہے اے پلیٹسوان ٹیبل صاف کر رہے تو ہاں گربل ہو گئی کیا وہ میرے ہاتھ سے چائے چائے کا پیالا گر گیا اس لیے سب دیلا ہو گیا تو صاف کر رہا ادھر ہے بائی دے پہ ان سے ملنے یہ ہے خان صاحب چلغوڑا اور یہ ہے دیپک بھی سلیم آفرد خان صاحب اے کیا پیے گا نہیں یہ نہیں پیے گا ہم پیے گا عشیب خان صاحب بروس پہ مجھے تجھ سے ایک بہت ضروری کام ہے ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد مجھے لکشنی پرساد کیا ٹیلی فون کر دینا اور بات ایسے کرنا جیسے تُو میرا باپ بول رہا ہے اس میں کیا شک ہے یا پیدا کیا تجھے تیرے ماں باپ نے لیکن دنیا تو ہم نے دکھائی ہے کولیج آف کومنس یہ مزاگ کی بات نہیں ہے پلیٹسوان سمجھنے کی کوشش کر it is the fracture of ours ہاں مسٹر دیپک آپ کا پینانگ کی ترنکال آیا ہے اسکیوز می میں نے ایکسچینج میں آپ کا ٹیلی فون نمبر دے دیا تھا آج ہی نمبر کس کا ہے گھر کس کا ہے پاؤں کس کا ہے سر کس کا ہے سب کچھ آپ ہی کا تو ہے شکریہ میں ابھی حاضر ہوتا ہاں کوئی بات اسکیوز می ہیلو پینانگ یس دیپک ہے ہیلو ڈیڈی کیسے ہیں آپ جیتے ہو بیٹا ڈیڈی آپ کے لئے بہت اچھی بہو ڈھونڈی ہے بڑا اونچا گھرانہ ہے اور لڑکی بھی مجھے بہت پسند ہے ہاں بیٹا میں نے بھی ڈھونڈ لیا میرے لیے لیکن ڈیڈی اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ ہیں کروڑ پتی نہ ہوئے تو کیا ہوا تو آپ کو منظور ہے نا آہ تینکیو ڈیڈی تینکیو بری مچ کیا کہا تو آپ شادی پہ نہیں آسکیں گے کوئی بات نہیں ڈیڈی کوئی بات نہیں آپ کی خاطر ہم ریسیپشن بعد میں کر لیں گے آرے ہاں یاد ہے ڈیڈی وہ بیری این کمپنی سے جو پندرہ لاکھ روپے آنا تھا وہ پندرہ اس کی محلت چاہتے ہیں ابے گدہ تو پندرہ لاکھ کی بات کرتا ہے یا چاہ پینے کے لیے ایک آنا نہیں ہے ہاتھے بس مان لے کر آنا کارڈ دول بڑڈگو اوکے اوکے ڈیڈی وہ اب کی بار جیب خرص پہنچا نہیں ہے دس ہزار روپے جلدی بھیج دیجینا پلیز دھنو اری او دھنو دھنو اللہ تم نے دس ہزار روپے آ جیب خط مانگا اس نے باپ اپنے سے کیا نصیب پائے ہماری شوشپا نے یہ سب ختمت کے کھیلے سنیے خوش خبری سناو آتنا ڈیڈی نے منظوری دے دی مگر وہ شادی پہ نہیں آسکیں گے انہیں دو مہینوں کے لیے ٹوکیو جانا ہے کوئی حرج نہیں ہے شادی یہاں ہو جائے گی اور درشن ان کے ٹوکیوں میں کریں تو میں مہورت نکلواؤں شاک سے چکر ایک بات پوچھنا مل گیا یہ ایریہ ڈرائی ہے یا ڈیپو ڈیپو چکر یہ ترہ نوکہ رکھا کیا کرتے ہو پنسی مٹی سے بھرے ہاتھ لگا کر سارے کوٹ ستیناس کر لیں پگلے کوٹ تو بہت مل جاتے ہیں مگر بھریا کا پیار کب ملتا ہے you're right ماں تو بھی چل 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 اندر چل لوپر بیٹا بھی آیا انکل چل 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 کیا دیکھ رہا ہے سامان لے اندر انکل انکل آپ رات کو یہاں کیا گائی بہت بانتے ہیں گوبر کی بد وہ آتی بیٹا یہ گاؤ ہے نا گاؤ اوہ بیٹا یہ سگرٹ نہیں ہے اوکہ چل 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 بیٹا یہاں تو میری ناکھ سڑی جا رہی ہے چاہتا ہوں یہاں سے فوراں شہر واپس آپ ج perilہ ي تلدری دیا دو دور شہر رہے تو تم کلہ آخری بیٹا اگر تم یہاں نہیں رہنا چاہتے تو میں تمہارے جلfried باہر سے جو بھی کلکٹر کمیشنر پولیس کپتان آتا ہے سب وہ ہی رہتے ہیں آئی بسمینتل یو ڈیزی بچ انکل بنگلہ تو سرکاری ہوگا کیا کھانا بھی سرکاری ہوگا کیا کہہ رہے ہو بیٹا دونوں کا کھانا بنسی آ کر وہاں دے جائے کرے گا ہاں اپنی بھی ڈھیل نہیں دینی چاہیے کہ وہ اپنے گاؤں میں آ کر اپنے گھر کو چھوڑ کر سرکاری بنگلے میں رہے ماں تیرے ویچار پورا نہیں ہی رہے ایک دن اسے بڑا افسر بننا ہے ایسے ہی بنگلوں میں رہنا ہے پھر ابھی سے کیوں نہ آدھر ڈالے ڈپو چل چل گومی یہ جھکے جھکے نینہ یہ لٹ بل کھاتی تو دل کیوں نہ میرا دیوانا ہو تیرا یہ جھکے جھکے نینہ یہ لٹ بل کھاتی تو دل کیوں نہ میرا دیوانا ہو تیرا یہ جھکے جھکے نینہ موسیقی دشمن ہو گئے یہ شرم سے دہ کے گال چین کے دشمن ہو گئے یہ اُلجے اُلجے والدلوں کی اُلجن ہو گئے تیرے گالوں کی خیر تیرے بالوں کی خیر تیرے گالوں کی خیر تیرے بالوں کی خیر کیوں نہ جلمیوں ظالم لے جانا ہو تیرا یہ جھکے جھکے نینہ یہ لٹ بل کھاتی تو دل کیوں نہ میرا دیوانا ہو تیرا یہ جھکے جھکے نینہ تیری زلف کا ساتھی بنتا اگر میں گجرا ہوتا تیری زلف کا ساتھی بنتا اگر میں گجرا ہوتا تیری اکھیوں میں بس جاتا اگر میں گجرا ہوتا تیرے گجرے کی فیر جو بھی دیکھے نہ کیسے نشانہ ہو تیرا یہ جھکے جھکے نینہ یہ لٹ بل کھاتی تو دل کیوں نہ میرا دیوانہ ہو تیرا لے جھکے جھکے نینہ موسیقی کئی دیکھے مور چکور چالنا ایسی دیکھیں یہ کمر لچکتی ڈال ڈالنا ایسی دیکھیں یا روپ جیسے چڑتی ہو دوپ یہ رنگ یا روپ جیسے چڑتی ہو دوپ گوھری پھر کیوں نہ سارا زمانہ ہو تیرا یہ جھکے جھکے نینہ یہ لٹ بل کھاتی تو دل کیوں نہ میرا دیوانہ ہو تیرا یہ جھکے جھکے نینہ یہ لٹ بل کھاتی تو دل کیوں نہ میرا دیوانہ ہو تیرا یہ جھکے جھکے نینہ رامران کون شکران رام 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 سنا ہے دیپو آیا ہے آج ہی آیا ہے اچھا اپنا وعدہ پوڑا گومتی اب بچی تو نہیں رہی آخر کب تک اسے گھر میں بٹھائے رکھوں تو بھائیہ اس میں مجھے کیا انکار ہو سکتا ہے پر ایک بار دیپو سے بھی پوچھ لینا ضروری ہے ہاں ہاں ضرور پوچھ لو دیپو کو کیا انکار ہو سکتا ہے بھائیہ یہ تو ایسے ہی بزرہ اچھا تو میں کل آؤں گا تمہارا گھر ہے بھائیہ رو جاؤ بھیا یہ کس کے رشتے کے بات کر رہے تھے دیپو کے گومتی سے پاگل ہو گئے ہو چانتے نہیں گومتی کا جنم کس کے لیے ہوا ہے یہ کیا پہلیاں بجھا رہی ہے کوئی پہلی نہیں سچ کہہ رہی ہوں گومتی بنسی کی ہے وہ ایک دوسرے کے بغیر ستانس بھی نہیں لے سکتے بنسی کیا تُو چاہتی ہے کہ اس گھوار کی شادی میں گومتی سے کر دوں گھوار کہتے ہو اسے دن رات محنت کر کے ہم سب کا پیٹ پالتا ہے ہمارے ایک ایک اشارے پر اپنی پل کے بچھاتا ہے یاد رکھو جو اگر پھر کبھی ایسے نام سے میرے بیٹے کو پکارا ایسی ماں ہے تُو اپنی خوک سے جنگ دیئے ہوئے دیکو کو پرایا سمستی ہے اور اس گود لے ہوئے بنسی کو اپنا یہ چون بھول جاتی کہ بنسی تیرا اپنا بیٹا نہیں ماں ماں کیا میں تمہارا بیٹا نہیں چھپ کیوں بھگوان کی قسم جو بھی سچ ہے بتا دو بتا دو لا ماں بتاؤ ماں سے کیا پوچھتا ہے سننا ہے تو مجھ سے سن وہ ہماری اولاد نہیں ہے بابا کیا میں سچ بس تمہاری اولاد نہیں ہے نہیں ایتا نہ کہو بابا ایتا نہ کہو میرے شریر پہ تمہارا خون نہ سہی لیکن میرے جیون پہ تمہارا پیار تو ملا ہے یہ میری ماں نہ سہی لیکن اس کی ممتا تو میرے روم روم میں ہے میں کسی کا بھی بیٹا کیوں نہ ہوں لیکن میرے ماں باب تو تم ہو نمک حرام یا تھی دو گھڑی بھی جس بیڑ کی چھاؤں میں بیٹھتا ہے تو جاتے وقت اسے پرنام کر کے جاتا ہے اور تُو تُو ساری عمر میرے ٹکڑوں پر پھلتا رہا اور اس کا پھل تُو نے مجھے یہ دیا کہ جس لڑکی کے ساتھ میں نے دیپو کی شادی کے لیے سوچا تُو اسی کے ساتھ چیار کی پہنگیں بڑھانے لگا گھومتی گھومتی دیپو کے لیے بابا مجھے کچھ پتا نہیں اگر مجھے دراصل بھی معلوم ہوتا تو میں اس راستے سے نہ گزرتا جہاں گھومتی کے پاؤں کے نشان ہیں جانتا ہوں تجھے ہمیشہ دیپک سے بیٹ رہا ہے نہیں بابا نہیں بابا کا بچہ اوپر سے تُو ہمیشہ میٹھا میٹھا بنتا رہا لیکن اندر سے پورا زہنی بابا کوسو جی بھر کے کوس لو اسے لیکن یہ نہ پھولو کہ اس بھلے آدمی نے تمہیں یہ امانت دی دی اور اس کے رکشا کے لیے بہت کچھ دیا تھا چپرے توں میں شروع سے ہی جانتا تھا کہ اپنا خون اپنا ہوتا اور پڑھایا پڑھا میں نے دیپک کی پڑھائی کے لیے شوچرنداز سے کرد لے رکھا ہے ہاتھ کار کر دیئے ہوئے بادا کر رکھا اس سے کہ دیپک کی شادی ہوگی تو گومتی کے ساتھ اور تُو یہ چاہتی ہے کہ میں اپنا بچن توڑ دوں دنیا کے سامنے دلیل بنوں بابا میں تمہارے بچن کی لاج رکھوں گا میں ابھی جا کر گومتی کو سمجھاتا ہوں کہ وہ دیپک کے لیے ہے لیکن بھگوان کے لیے مجھے پڑھایا نہ سمجھو مجھے اپنا کہو میں تمہارا ہوں بابا بول کون گومتی آنکھیں چھوڑ دے کیوں ہٹانا ہاتھ اس لیے کہ زکھتوں کو جاتے ہوئے لڑکیوں کو تارے گومتی اب میری آنکھوں نے روشنی کہا کیوں میں کسی کو دیکھو ارے یہ رونی صورت کیوں بنا رکھی ہے اے بولنا ارے بولنا گومتی میں ایک بھول کر بیٹھا ہوں کسی کو اپنے ساتھ لے کر سفر نکلا تھا آدھی راہ میں پتا چلا مجھے واپس چلا پڑے گا میرا تو راستہ ہی کچھ آور ہے کیسا راستہ صاف صاف کیوں نہیں بولتا میرا دل کو دھڑک رہا ہے بانتی بولنا گومتی تو مجھے چاہتی ہے نا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے اچھا یہ تو بتا اگر مجھے پردیش جانا پڑا اور میں واپس نہیں لوٹ سکا تب تو کیا کرے گی عمر بھر تیرا انگزار کروں گی اور کیا پرچ کروں میں مر کیا تو اگر میں تجھے دھوکا دے جاؤ دھوکا تم مجھے دے کیا میں اپنے بنسی کو اتنا بھی نہیں جانتی اور اگر میں تجھ سے کچھ مانگ بیٹھا تو آنکھیں نہ مانگیو پاکی صاحب تیرا گمتی آگر میں تجھ سے یہ کہوں کی تُو میرا ہاتھ چھوڑ کر دیپو کا ہاتھ پکڑ لے یہ تُو کہہ رہا ہے ہاں گمتی محبت نے ہم سے مزاگ کیا ہے میرے بابا نے تیرے پیتا کو کب سے وچن دے رکھا ہے کہ دیپو کی شادی تیرا ساتھ ہوگی بنسی گمتی میرا ساتھی ایک طرف پیار ہے ایک طرف فرض مجھے فرض کے راستے پہ جانے دے بنسی گمتی اولاد پہ سب سے پہلا عدیکار ماں باپ کا ہوتا ہے میں اپنے سینے پہ پتھا رکھ سکتا ہوں لیکن بابا کی دیوچند کو نہیں تھوڑ سکتا بسے سمجھ لے میں ایک سبنا تھا آنکھ کھلی آنکھ ٹوٹ گیا ایک ہوا کا چھوکا تھا ادھر سے آیا ادھر چلا گیا مجھے بھول جا گمتی مجھے بھول جا مجھے بھول جا مجھے بھول جا ایک ہوا самого ٹوٹ گی تیرا iphone موسیقی موسیقی رہنے دے مجھ کو اپنے قدموں کی خاک بن کر رہنے دے مجھ کو اپنے قدموں کی خاک بن کر جو نہیں تجھے گہارا تجھے خاک میں ملا دے بود کہاں سے لاؤں تیری یاد جو بھلا دے موسیقی جاہاں کیا یہ ہی میری خطا ہے مانا خطا ہے لیکن ایسی تو نہ سزا دے بود کہاں سے لاؤں تیری یاد جو بھلا دے موسیقی تیری یاد جو بھلا دے موسیقی 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 گو ہمجی ارہی یہ کیا ہے تُو رو رہی ہے کیا ہوا بیٹی موسیقی جو میں نے سنا ہے کیا وہ سچ ہے کیا سنا ہے تنہ یہی موسیقی میرے جیون کی دور دیپو کے ہاتھ دے جائے گی تو ہرجی کیا ہے دیپو اچھا لکھاپڑا لڑکا ہے اور اس سے اچھا جیون ساتھ تجھے کہاں ملے گا بیٹی نہیں بابا نہیں کیوں میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں تیری بھلائی کے لیے کر رہا ہوں بچوں کی خوشی ماں باپ سے زیادہ ہے اور کون سمجھ سکتا ہے بابا اگر یہ خوشی ہے تو مجھے دنیا بھر کیا غم دے دو مجھے یہ خوشی نہیں چاہیے گھومتی باپ کے سامنے سر اٹھاتی ہے تو یاد رکھ جو مینے چاہاں وہی ہوگا بابا تو کر لو اپنی خوشی پوری لیکن یاد رکھو اگر پیپو سے میرا بیاں ہوا تو پالک ہی نہیں اس گھر سے میری عرصی نکلے گی نرلج شرم نہیں آتی ہے ایسی باتیں کرتے بھی ہے یہاں اچھا براہ مہر سمجھتا ہوں آخر میری بھی تو اس کا سوال ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ جھوٹے حصت کے لیے میرا جیوٹ برباد ہو جائے بابا مجھے اس گھر میں دینا ہے تو پنسی کے لیے دینا پنسی تو پاگل تو نہیں ہوگی ایک پڑے نکھے لڑکے کو چھوڑ کر تم اس گھوار کی بننا چاہتی ہے یہ ہرگیز نہیں ہوگا مجھے تم کیا ظلم کر رہے ہیں شکر رہے بی بی تو کہہے کو رائی کا پہاڑ بنا رہی ہے تجھے کیا معلوم کہ میں دیپو کے لیے تیرا رشتہ مانگ رہا ہوں یا پنسی کے لیے تو اندر جا تو جو کچھ چاہے گی وہی ہوگا جا اندر یہ کیا ہے اندر تو مورت کے مورت ہی رہو سمجھ سے کام لینا چاہتی ہے گون کی بچی تو ٹھہری اگر غصے میں کچھ کر بیٹھی تو اچھا ہوگا ایسی اولاد کا کیا فائدہ جو بڑوں کے مو لگے کچھ چمتہ کرتا ہے میں سب سمجھ لوں گا لے بیٹا اب کھا لے نا کھانا ماں میں کھانے کا نہیں تمہاری ممٹا کا بھوکا ہوں بابا نے مجھے گلت کیوں سمجھا اب بھول بھی جا وہ بات میں انہیں سمجھا دوں گی چل اب کھانے نا کھانا بچہ کتنا بڑا بھی کیوں نہ ہو جائے ماں کے لیے تو وہ ننہ ہی رہتا ہے لے ماں کو بھوکی آ رہی ہے اٹھ بتا تُو نے گونتی کو کیا کہا تُو سے سمجھانے گیا تھا یا بھنکانے جس بھوکی کے مو میں زبان نہیں تھی وہ باپ کے سامنے بھی بھر گئی یہ سب پٹی چونے اسے پاڑ نکل نکل یہاں دے گھر میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے یاد رکھ گھر تو گھر اگر جاؤ میں بھی خدم لکھا تو مجھ سے بھرا کوئی نہیں ہوگا بابا نکلتا ہے ورنہ جبرا توڑ جبرا توڑ جبرا توڑ جبار میدے پر ہاتھوں چاہتے تو تمہیں شرم نہیں آتی تجھے ابھی مزا سکھاتا ہو یہ تیرا ہی بھی گرا ہوا بیچ میں آئی تو ہلو ہاتھ کا دوں گا اپے تم موہ کیا دیکھ رہا ہے نکل نکل بابا تو یہ کھنے جائے گا کھنے جائے گا تو اس طرح نہیں مانے گی نہیں مانے گی بابا نہیں بابا بابا میری ماں پہ ہاتھ مت رکھاؤ میں گھر تو کیا ماں کے لئے دنیا بھی چھوڑ سکتا ہوں لیکن اسے کچھ نہیں کہو اسے کچھ نہیں کہو بابا کیا چھوڑے گا میں تجھے نکال رہا ہوں بابا میں جا رہا ہوں لیکن جانے سے پہلے جس ماں نے عمر بھر گھی میں گونگون کے روٹی کھلائی ہے اس کے ہاتھ سے ایک مٹھی انہاش تو لے لینے دو بانسی کیا تو آج ماں کے ہی دروازے پر بکاری ہو گیا ماں اگر مجھے بھگوان سے کچھ پانگنا ہو گیا تو یہی مانگوں گا کہ اگلے جنم میں تو ہی میری ماں بھگو بانسی نہ جانے پیسے جنم میں میں نے کون سا ماں کیا تھا جو آج میری آنکھوں کے سامنے میرا بیٹا بنا جا رہا ہے ماں میرے بیٹے ماں رو نہیں رو نہیں پردے سے بیٹے کو ہس کے بیدھا کر دو بانسی ماں بانسی میرے دار سمردار جو آگے بڑھا دو کب سے خاموش ہو پلیٹ فوم یا کچھ تو کاؤں بیٹا دیپا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر تیری شادی کے ساتھ میری شادی بھی ہو جائے تو بڑا مدہ آیا ہے پکچر کے ساتھ ریلر کا بھی کاغ ہو جائے لیکن اس بوکھڑ کا کیا ہوگا بوکھڑ 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 کو آیا بھائی یار وہ داری والا پتھان میرا ساسور بھائی 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 آپ یہاں اور آپ بھی یہاں بیٹا 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 یہی تو میری زمین ہے اچھا اچھا ہم اپنی زمینوں سے لوٹ رہے تھے شام ہو گئی سوچا رات اسی ڈاگ بنگلے میں ہی کیوں نہ بسر کر لیں آپ کی زمینیں یہاں سے کتنی دور ہیں یہی کوئی اسیمین چھوٹ ایسا گاؤں تککپور کیا تککپور آپ نے اس کا نام نہیں سنا ہوگا اچھوٹ اچھا ہوا آپ لوگ یہاں ہیں آج کی رات آپ لوگوں کے ساتھ ہی پرسن ہو جائے تو میں تک پرسن ہی آ جاتا ہے مگر شادی کے بارے میں دوستوں سے مشورہ کرتا ہے دولت رام جی میرا نام دولت رام نہیں ہے جی لکشمی پرشاد ہے دولت رام میرے باپ کا نام ہے کچھ بھی کہیے لکشمی پرشاد آپ کا نام مجھے پزل کر دیتا ہے ایک طرف لکشمی دوسری طرف دولت دھنی دھن دھنی ہو نمستر آج رونک لال بڑی اس سے آپ کے لئے آم لائے اس دن کیلے لائے تھا آج آم لائے سب کام شکری ہو رہے ہیں رونک لال یہ گھوڑ گھوڑ کر کیا دیکھ رہا ہے میرے داماد کو رونک لال ہے زرہ بڑ سمیز گمار اور لالچی ہے مگر کام بہت سا گیتا ہے معاف کرنا سرکار میں تو ان کے مکھڑے کو دیکھ سا رہ گیا بلکل چان جیسے ہیں چان جیسے باپی کے پتا جی ملایا رہتے ہیں جو تمہیں تو شک ہے سرکار مجھے کیوں شک ہونے لگا چھوٹے سرکار میں آپ کے قدموں کی خاک ہوں آپ تو امیر آدمی ہیں پر ہمارے مالک بھی کچھ کم نہیں ہیں بلکل برابر کی جوڑی ہے اللہ بیٹا سگرٹ کیوں نہیں جیسے سرکار آپ کاہ کو تکلیف کر رہے ہیں زرہ میری بھی جلا دینا کیوں نہیں راجہ جی اب یہ شادی جلدی کر دیجئے تاکہ یہ رونک لال جی جیتے جی اپنی آنکھوں سے یہ رونک دیکھ لے ترکار آہاں ضرور 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 شکچرنڈ بھائی مبارک ہو مبارک ہو دیپو نے ہاں کر دی اچھا ہوا مگر گھومتی سے بھی پوچھ لیا گھومتی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے نادا لڑکی ہے میں اسے سمجھا دوں گا بات یہ ہے کہ شادی آنچ دس روز میں ہو جانی چاہیے اور سگائی تو کل ہی ہونی چاہیے آج کل کے لڑکوں کا کیا بھروسہ آج ہاں اور کل نہ تو میں کل صبح ہی شہر جا کر سارا سمان لے آتا ہوں شام کو سگائی ہو جائے دیکھ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا نا آہاں آہاں بیٹا جی وہ تو کھیتوں پہ گئے ہیں بیٹا تو ایسا کر آج ہی یہاں سے چلا جا اگر کسی نے تجھے میرا بیٹا کہ کر پکار دیا تو سارا بھانڈا پھوک جائے گا ہاں مگر بیٹا جی وہ شادی کے لیے روپیا کہاں سے آئے گا بیٹا تو اس کی چھنٹا مت کر میں سب انتظام کر لوں گا بس تو ہوشیاری سے کام کرتا جا آج ہاں جی روکلے کی کچھ کمی ہو گئے ایک دس روپیا ہے ابھی چاہیے بیٹا اچھا میں نے جو کچھ کہا ہے کیا لگنا بیٹا باپ گروہ میری باپ پہ ہاتھ ساف کر گئے ابھی چکن تو اپنے باپ کو رو رہا ہے اگر میرا باپ ہوتا تو اس کو بھی نہیں چھوڑتا چل چل شادی کے انتظام کر چاچا بیٹی کہاں اسے اترانداز بھائی چاچا وہ تو شہر گئے ہیں دوپہر کو آئیں گے چاچا بیٹھو نا بھگوان میرا دوست بھی نہیں ہے یہ مسیبت میں میں کس سے پوچھو کس سے مشورہ کروں کیا بات ہے دینا چا کہوں گومتی بانسی بانسی کیا ہوا بانسی کو کیا بیمار ہے وہ نہیں بیٹی میں نے بانسی کو تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لئے انکار کر دیا تو کہ تمہارے پتا دیپو کے لئے زد کر رہے تھے بس اس کا دل ٹوٹ گیا اور وہ گھر چھوڑ کر شہر بھاگیا کیا کیا پتا وہ نراشو کر آتما ہتیا کر بیٹھے تیرے بغیر اسے کوئی واپس نہیں لا سکتا بیٹی کیا تو مجھے میرے بیٹے کا دان دے سکتی ہے شہر جا کر اسے واپس لیا بیٹی میں وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے ہی ساتھ اس کی شادی کر دوں گا جا بیٹی اسی تین سے چلی جا کیا پتا وہ اس ٹیشن پر ہی تجھے بل جا ہے یہ لے یہ لے خرچے کے لئے بیس تیس روپے رکھیں اپنے پاس نہیں چچا میں میں کے لئے شہر کیسے جاؤں بیٹی تجھے کچھ نہیں ہوگا میرا آشیروات تیرے ساتھ رہے گا شیوچرندہ سے واپس آئے گا میں اسے سب کو سمجھا دوں گا جا بیٹی جا جا یہ لے یہ لے بھاگوان قدم قدم کو تیری سہائیتہ کریں بھاگوان تم ہمیشہ اپنے بھکتوں کی سہائیتہ کرتے ہو اب میں آرام سے لکشی پرساد دولت رام کی بیٹی سے دیپکہ بیا کر سکوں گا مویخ و آرام پھرساد دولت رہا مویخ و آرام پھرساد دولت راگوانو مویخ و آمویخ و آیخ هم و آیخ Lazکھر مفاق 220 detonت��� ہے موسیقی لپنا شکری بشه ل ministرا بنین قدم شیوچرن، شیوچرن ڈاڈ زگائی پکھی کر کے بیرادری کا بیٹھنے تکہ انتظام نہیں کیا یعبتران بھائی توہارے پھاؤ پتھا اس وقت میری انتظام مجھے گھومتی گھر سے بھاگ گئی بھاگ گئی؟ کاؤں والوں کے سامنے کچھ بہانہ بنا دوتا کہ وہ میری انتظام مزاگ سے بڑھا ہے آرے تو بھلے آدمی اگر ایسی بات تھی تو پہلے ہی مجھے خبر کیوں نہیں کی اب ان باجے والوں کا خرچہ کون دے گا میں دیئے پہتا ہوں یہاں چھا بھائی اب ذرا اس کاغت پر بھی دست کر دو یہ کیا؟ بھول گیا اپنا وعدہ شادی نہ ہونے کی صورت میں تمہارا گھر تمہاری زمین سب کچھ میرا بھائیا میں نے تو کاغت پہلے ہی سے تیار کر رکھا تھا سلام نکلال تم میرے دوست ہوں بھول گئے وہ دن جبکہ تم یہاں نئے نئے آئے تھے میں نے کتنی محنت کر کے تمہالے لیے زمین خریدی مکان خریدا ضرور خریدا پر مفت نہیں خریدا روپیہ میں نے دیا تھا لیکن میں کہاں شادی سے مکر رہا ہوں دو چار دن میں گومتی کو ڈھون نکالوں گا اور پھر دکو سے شادی ہو جائے گی شیچرندہ تو سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو کیا میں گھر سے بھاگی ہوئی للکی کو اپنی بہو بلاوں گا میرے بیٹے کے لیے بڑے بڑے زمیندار اور راجے اپنی للکیاں دینے کو تیار میں تو صرف اپنا بادہ نبھا رہا ہوں یہ لے دسکت کر یاد موسیقی اوئی چھوکری گھبرائی ہوئی کیوں ایسی میں پردیسن ہوں یہ تو بدماش میرا پیچھا کر رہے اوئی دھونڈیا اوئی پانڈیا آئی درو موسیقی چل دیا آؤ کیا اوستاد اوچائے اس چھوکری کا پیچھا کیوں کر رہے اوستاد وہ اوستاد کا بچہ جانتا ہے یہ ہمارا بین ہے اور تمہارا بین ہے ماما ماما آف کن اوستاد اوستاد اگر پہلے پتہ ہوتا ہے تو اس سے بڑی عزت کے ساتھ تمہارے گھر نہ چھوڑ آتے ہاں وہ شاید پھر کبھی کسی چھوکری کا پیچھا نہیں کرنا نہیں اوستاد جو لڑکی ہوئی چل ہمارے ساتھ نہیں نہیں خبراتی کیوں ہوئی کسی کاؤں سے آئی ہے کل سے ماری ماری پھر رہی ہو میرا منگیتر گھر چھوڑ کر یہاں چلا آیا ہے اسی کی تلاش میں آئی تھی کوئی بات نہیں جب تک وہ نہیں ملتا تم ہمارے ساتھ رہو نہیں 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 چھوڑ دو مجھے میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی کیسے نہیں رہے گی آئے تم تو لڑکی ہو ہاں برسوں سے وہ سامنے والی چائے کی دکان چلا رہے دن میں لڑکی کے بھیس میں اور رات تو کان سام ایسا کیوں عزت بچانے کیلئے دنیا کو جب تک تھستا نہ دیکھا دنیا جینے نہیں دیکھا تم تو کبال کی لڑکی ہو وہ تو ہوئی اچھا دیکھو جب تک تمہیں تمہارا منگیتر نہیں ملتا تم میرے ساتھ رہو ہاں چلا ٹھیک ہے یہ لو گن لو بھائی کیا بات کرتے ہیں بات ہزار تمہارے مکان کے دس ہزار وہ تمہارے سب چرن والے مکان کے اور 35 ہزار سارا زمین کا پل پچاس ہزار لیکن رونکلا جی تم یہ سب کچھ بیچ کر جا کہتے رہو گاؤں میں رکھا ہی کیا ہے شہر میں آج کل اتنے دھندے ہیں کہ اس پچاس ہزار سے پچاس لاکھ کمایا جا سکتا ہے جی اچھا تم میں پوچھتی ہوں تم نے سب کچھ بیچ کیوں ڈالیا تجھے بھی ہر بات سمجھانی پڑتی ہے ارے اتنے بڑے گھر میں دیپو کی شادی ہو رہی ہے اگر لڑکے والے کی طرف سے زیور وغیرہ نہ گئے تو وہ لوگ کیا سمجھے گے یہ سب روپائے دیپا کی شادی کے لیے ہیں مگر اس دھوکے کی شادی کا انت کیا ہوگا انت یہ ہوگا کہ دیپو زمیدار کا گھر جوائی بنے گا اور ہم دونوں چین کی بنسی بجائیں گے لیکن دیکھ وہاں اپنی زبان نہیں کھولنا وہاں ہم لوگ زمیدار کے نوکروں کی ایک بار شادی ہو جائے پھر وہ لوگ نوکر اور ہم دونوں مالک کیا سمجھیں اچھا تو آپ کی لڑکی کی شادی ہے جی لکشن پرشاد جی اور کتنے بچے ہیں آپ کے بہت جی یہ ایک لوٹی بچی ہے لوٹی یہ آپ اداچ کیوں ہو گئے نہیں میرا دیئے ایک ہی لڑکا ہے رام جانے کہاں ہے اس کے لئے میں رنگون تک مارا مارا پھیرا دولت تو بے حساب کمائی لیکن گھر کا چراغ نہ ملا لکشن پرشاد جی اپنے من کو شانت کرنے کے لئے غریبوں کو لئے لنگر کھول رہا ہوں جہاں ان کو روز مفتاناج ملا کرے گا یہ تو بہت ہی نیک کام ہے دیکھیں اگر آپ کسی وجہ سے مدراس نہ جا سکیں تو ضرور درشن دیجئے گا ایک پانا پانے کام لانا کیوں پلیکپورم ہم سے ناراض ہے تم سے کیا پھر پٹان سے پٹوانا چاہتی ہو بکرییت کا پکرا سمجھایا لیکن پلیکپورم ہم تو تم پر مرتا ہے ساتھ مگر وہ بوکول کہاں ہے اندر ہے باپ ہے اے اے کہاں چلا پتھان نے جاتے دیکھ لیا تو کچھ امر کر دے گا میں کیا کروں دیکھ تو چائے بنا کر گرہاپو کو پلا پتھان نے تجھے کام کرتے دیکھ لیا تو بہت خوش ہو جائے گا اور پھر شاید ہم دونوں ایسی بات ہے کیا تو پھر میں کام تو کیا ہوتل میں جھاڑوں بھی مار سکتا اوئی کام بلا لاتا لاتا اے کافی مانگوائی تھے اور تم چائے لائیں بہرے ہو یا گھرے صاحب میں جو بھی ہوں آپ کا چھوٹا بھائی ہم 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 بہرے ہو چھوٹا بھائی کس طرح آلیکم خاتا واعلیکم سلام کام کرتے ہیں کام کرتے ہیں آپ کے حکم کچھتا لگا کام کرتا ہے آئی رہنے دے رہنے دے آرام کر رام چھے رام واسٹے چھائے بنا کر لاتا بہت 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 ہمیں چمبلی کا دل ایک چالو جائد مسکر توس باقی بیسا واپس ملائی وری چائی ملائی چھوکتی ہے کاری ملائی تو بالر موچ ہوگی ملائی ملائی ہاتھ تیری کی سمجھا تھا تھی اے خان ادھرا کیا ہے یہ کیا ہے ہم سے ہی ڈبل لول خوچا پٹان کبھی چوکری کبھی چوکرا اب اتارو یہ ٹوکرا زندگی بھر نہیں بھولیں گی تمہاری موچیں کیا کر رہا ہو سن آج موچ اترنے کی خوشی میں پچھنک پہ چلتیں دکان کون سمالے گا محبت کی خوشی میں آج ہولیڈے 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 کچھ نہیں اچھے سنو میرے ساتھ میرا ایک رشتیدار تھیرا ہوا ہے اس سے کہتی ہو وہ کام سمالے گا کبھی دشمنی کبھی دوستی کبھی بات بات میں دل لگی ہائے اللہ جائے کہاں دل والے کبھی ہاں کہیں کبھی نہ کہیں کبھی جھوٹ موٹ میری جاں کہیں ہائے اللہ مر جائے دل والے ہائے اللہ مر جائے دل والے موسیقی تم نہ ہوتے ہم نہ ہوتے زندگی تم ہی سے ہے ہسنوالو یاد رکھو عاشقی تم ہی سے ہے عاشقی تم ہی سے ہے یہ بناوتی یہ خوش آمتیں دن رات ناک میں اے دن کریں ہائے اللہ مر جائے دل والے کبھی دشمنی کبھی دوستی کبھی بات بات میں دل لگی ہائے اللہ جائے کہاں دل والے ہائے اللہ جائے کہاں دل والے موسیقی 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 کبھی دوستی کبھی بات بات میں دل لگی آئے اللہ جائے کہاں دل والے آئے اللہ مر جائے دل والے موسیقی بابا اس حالت میں کیا چاہیے کھانا کتن کا ملے گا دس آنے کی تھالی دس آنے آدھی تھالی نہیں مل سکتی کیوں پیسے نہیں ہے جاؤ ایک چائے اور ڈبل روٹی لے آؤ کوئی بات نہیں پیسے کم ہے پھر دے دینا نہیں نہیں میں بھیگ لینا نہیں چاہتا بھیگ بھیگ کیسی آج کل تو بڑے بڑے لوگ بھی ادھار پر زندہ ہے آپ اس کمرے میں بیٹھئے میں بھی آپ کے لئے کھانا لے کر آتا ہوں موسیقی 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 جواب میسر تم تو زندگی میں بہت سکھی آدمی ہو میں سکھی ہوں اگر یہ سکھ ہے تو پھر کیا ہوگا نہی نہی تمہارے سکھی جیون میں ایک چھوٹی سی دکھ کی جھلک آگئی ہے تمہاری کوئی بڑی پیاری چیز کھو گئی ہے جس کے تلاش میں تم مارے مارے پھر رہے ہو بات تو یہی ہے چندہ نہ کرو اپنے گھر چلے جاؤ وہ چیز اپنے آپ تمہارے پاس آ جائے گی یہ دکھ تو بھٹکتے ہوئے بادل کی طرح ہے جو کہیں سے آتا ہے اور کہیں چلا جاتا ہے جیتے رہو بیٹا تم نے دکھتے کو تنکے کا سہارہ دیا کھانا کھا لو ارے گھومتی یہ ایک دم تجھے کیا ہو گیا دیدی میں نے ابھی بی بابا کو دیکھا دو چار روز میں ان کی صورت میں دس بیس سال کا فرق پڑ گیا ہے کہاں ہے وہ باہر کھانا کھا رہی اچھا وہاں نے مجھے پہچانا نہیں دیکھو دیدی ان سے پیسے مت لینا پاگل ہو گئی جیسے تیرے بابا ویسے میری دیکھ کیوں نے تیرے بابا کو یہاں رہنے کیلئے جگہ بھی دے گی ورنہ نہ جانے وہ کہاں کہاں بھٹکتے کریں گی یہ تو اور بھی اچھا ہو جائے گا جب مجھے بنسی مل جائے گا تو میں اپنے آپ کو ان پر ظاہر کر دوں گی بی بی جلدی جاؤ اُنہیں کس طرح سمجھا کر یہی رکھ لو آئیے 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 سرکار آج تو تم بھی جات رہے ہو راجہ جی ایسے خوشی کے موقع روز روز تھوڑی آتے ہیں یہ زرے کی بھگڑی کرائے پہ لی ہے کیا راجہ جی ابھی تو یہ کرائے کی ہے پر جنہیں دولہ دولن کے پھرے پورے ہوئے اپنی ہو جائے گی کہاں جا رہے ہو بابا بیٹی میرے گاؤں کے ایک زمیندار یہاں رہتے ہیں ان سے ملنے جا رہا ہوں کوئی خاص کام ہے اس سے ہاں بیٹی کسمت کو اجمانے جا رہا ہوں شاید وہ اپنی تھوڑی سی زمین مجھے کاشت کے لیے دے دے تو گومتی کو ڈھون کر میں آرام سے گھر چلا جاؤں گا اچھا بابا جاؤ بھگوان نیک آدمیوں کی مدد ضرور کرتا ہے موسیقی 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 کیا میں نہیں جانتا کہ میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں دیا ہے میرے پاس کیا دولت کی کوئی کمی ہے میں اپنی اقلوتی بیٹی کی شادی کسی امیر سے کیوں کرتا بھائیو میں یہ چاہتا تھا کہ اپنی بیٹی کی شادی ایک غریب لیکن تعلیم یافتار و شہر رلکے سے کروں میں نے جانبوچ کر اپنی بیٹی کی شادی اپنے نوکر رونکلال کے بیٹے سے کی ہے ایسا کر کے میں نے ایک مثال قائم کی ہے جو دنیا کے لیے چراغ کا کام دے گی فیض منظور ہے تو فیض کے اسباب بنا پل بنا چاہ بنا مسجد و تعلق بنا رونکلال میں سمجھتا تھا کہ میں ہی ایک اپٹر ہوں لیکن تم مجھ سے بڑھ کر نکلے پھر آو گلے مل جا آو میرے ساتھ اوپر آو رونکلال ساری زندگی معمولی کھاٹ پر بیٹھتے رہے ہو آج ذرا سپرنگ دار پلنگ پر بیٹھتا بیٹھو میں تمہاری خاطر توازوں کا بندو بس کرتے آتا ہوں آپ کہاں جا رہے ہیں نوکر چاکر جو ہے میری جان نینے سمندی کی خاطر کیا نوکروں سے کرواتے ہیں آرام کرو آرام کرو مزہ آگیا زندگی کا سپرنگ دار پلنگ سوفے کرسی نوکر چاکر موٹر سوفہ میرے چمڑی اگرد دیجئے نہیں نہیں میں جانتا ہوں تُو ایک بے زبان عورت ہے لیکن یہ فنیر صاف ہے اس کی تو میں گردن مرود کے رکھتے ہیں تیبان تُو کھڑا کھڑا کیا دیکھ رہا ہے تیرے باپ کو مال پڑ رہی ہے اور تیری دوال سے ایک لپنی نہیں نکل رہا ہے ارے ہاتھ چھوڑ دے مہروپی ہے تُو نے میری ایسے پرسپانی پھیر دیا ہے میں تیری چمڑی سمیتا کی انہیں کچھ نہ کری آپ نے دھرم او دنیا کے سامنے میرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا ہے تو پھر تُو بھی ان کے ساتھ چلی جا خاص پھوس کی جھوپڑی میں جا کر رہا ہے دہا کہ یہ رہنے والے ہیں چلی جا ان کے ساتھ چلی جاؤں گی ان کے ساتھ چلی جاؤں گی دیکھا کلمو ہے اسے تیری خوئے ابھی ایک دن بھی نہیں ہوا اور کس طرح تیرا ساتھ دے رہی ہے اور تجھے جس نے ساری عمر پالا تُو اس باپ کا سہارا بھی نہیں بن سکتا راجا جی جو کچھ ہونا تا ہو چکا اب تو میں کہیں جا بھی نہیں سکتا میرے اوپر رحم کیجئے راجا جی میں اپنا گھر زمین سب کچھ بیچ کر دیپا کے شادی پر لگا چکا ہوں میرے پاس اب ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے راجا جی بہت اچھا ہوا تیرے جیسے آخر تو بھی کی مانگنی چاہیے اور میں دیکھوں گا کہ تُو بھی کی مانگیں لکشو پساتھی آرے حج چاہت مالک چھوڑ تو مالک فوامی 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 دیپاک میں نے زندگی میں تُوشے بہت سے اُلتے سبق سکھا لیکن یہ نہیں سکھایا تھا کہ وقت پڑھنے پر تُو اپنے باپ کو بھی دگا دے جائے باپ کچھ بھی ہو آخر باپ ہی ہوتا ہے فوامی خلیے سکتے میں نے اسپتال لے چکتا سلو میرا بابا 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 ایک پیسہ دے دو بابا بابا ارے میرا بچوا چھو 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 پچھو پچھو بھا دو اے لا ادھر اچھے کاسے ہاتھ پاہوں سے چوری کرتا ہے کام کیوں نہیں کرتا یہ لیجے اپنا بٹوا اپنے پیسے گن لیجے بیٹا بہت تگلیف کی تم نے روپے پیسے کی تو فکر نہیں مگر اس نے میری ایک بہت ضروری تصویر تھی تصویر ہاں ہاں میرے بچے کی تصویر ہے یہ لو یہ کیا میں نے کسی لالچ میں تو جیب کتر کو نہیں پکڑا تھا مگر میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں نہیں صاحب کرتے کیا ہو تمہا گھولی کا کام کرتا ہوں میرے ہاں نوکری کرو گے میں نے غریبوں کی مدد کے لیے ایک لنگر کھول رکھا تم اس کی دیکھ بھال کرو میں تمہیں دو سو روپے مہینہ دیا کروں گا دو سو روپے میری تو زندگی بن جائے گی رہتے کہا ہو تمہا یہی فوٹ پارک پہ سویا کرتا ہوں اچھا یہ لوگ کچھ روپے ہیں میرے بینک کے پاس ایک ہوتل ہے آرام ہو جو وہیں اپنے رہنے سانے کا انزام بھی کرتے اور یہ میرا پتا مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا کسی سے پڑھوا لے میرا نام ہے سیٹ رام داست بینکر اچھا رامنام سیٹ جی جو وہ وہ کیا لگا رکھتی ہے بولا نا کیا چاہیے پینٹیس آپ کے ہوتر میں کوئی کمرا امرا کھالی ہے ہاں ہے چلو اوپر میرے ساتھ یہ ہے کمرا یہ ہے کھا یہ ہے سرائی روز کے روز دو روپے لیا کروں گی ادھار ادھار یہاں کچھ نہیں چلتا بہت ہے ہاں پینے کیلئے کچھ بھیجو لیسی چاہیے اممہ کا گھر سمجھا ہے ہوتر میں صرف چائے یا کافی ملتی ہے تو پھر اکلا چائے بھیجتی ہے کلا شکر ہے کٹورا نہیں کہا چیالی میں چائے بھیجوں گی چھوکرا لے کے آتا ہے چھوکرا ساتھ نمبر میں ایک پیسنگر آیا اس کو چائے دیکھے آؤ موسیقی 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 چاہاں اندر آؤ آؤ تیسی اوہ دیسے کی پتا تیسے کیا ہوا کیا جانتی وہ ساتھ نمبر والا کون ہے کون ہے میرا بنسی بنسی؟ اور تجھے اس نے پہچانا نہیں؟ نہیں میری ہاتھوں سے اس کی کپڑوں پر چائی گر گئی بڑا خصے میں آ گیا میں نے گونگی کا بہانہ کر کے آہ کر کے اسے ٹال دیا دیدی میرا خیال ہے بنسی کو کوئی اچھا کام مل گیا ہے نہیں تو وہ ہوتل میں رہنے کیوں آتا اچھے کپڑے کہاں سے پہنتا دیدی جاؤ تم اسے یہاں بلالاؤ مجھے دیکھ کر وہ حق کا بکہ رہ جائے گا ارے پگلی نوبر پہلے اس کے من کا پتہ تو چلا لے اگر تجھ سے اس سے شادی کرنی ہوتی تو وہ گھر سے بھاگ کر کیوں آتا اس نے تو دیپو کے لئے قربانی تھی ہے تو کیا وہ اس قربانی پر پانی پھیل دے گا اب تو وہ یہی ہے دو چار دن میں اس کے من کا پتہ چلا لیں گی مالک مالک آج آپ کا پاؤں دبانے والا آیا نہیں کسی کارن دیر ہو گئی ہوگی بنسی لائے میں دبان پر بنسی یہ کیا کرتے ہو تم آج شرم کے منیجر ہو دھرے لو نوکر نہیں مالک اور نوکر کا سمبند باپ بیٹے کا ہوتا ہے کیا بیٹا باپ کے پاؤں نہیں دبا سکتا دیکھا تم نے سوارک نرڈ سب اسی دنیا میں ہیں اپنے قربوں کا پھل یہ ہی ملتا ہے کہاں راج کرتے تھے کہاں بھیکاری ہو گئے مایا کے پیچھے تم نے بنسی کا حق چھین لیا اس سے دیش نکالا دے دیا مایا کے پیچھے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگتے رہے بھگوان نے تمہارے ڈانگ توڑ دی بس بس بھگوان بس سنوے اپے سنو کیا کھانا کھان کھانا کیسا ہے ابے گونگے تیرے مو میں زبان کہاں سے رہے گنگی گنگا نہیں اس دن پٹائے کے ڈر سے گنگا بن گیا تھا اچھا جہاں سا دے گئے بڑا چالاک ہے تو بابی جی اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے کئی بھیج بدرنے پڑتے ہیں ہمم اما یار تو تو کام کا آدمی ہے پاس آ پاس آنا ماروں گا نہیں آب ہی جا چھوکریوں کی طرح شرماتا ہے نام کیا طرح گم اچھا ہے شادی شادی بابو جی بابو جی کیا لگا رکھا ہے میرا نام ہے بانسی بانسی اچھا ہے بابو جی کیا کروں کھاو کھلاو کھلاو میرے ہاتھ کی برفی میچھی نہیں ہوگی تو کیا ہوگی آہ کیوں اچھی نہیں ہے بابو جی 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 جلدی جاو آرام ہو رہا ہے بابو جی سوشما ہوتا ہے نا گروہ ڈے ہیں جی ہاں بہت اچھا ہوتا ہے آدمی اپنی آواز بھرے اور ایک منٹ کے بعد خود ہی سن لے جی ہاں اچھا اور کیمرہ بھی کھا انگلینڈ سے مانگوا دیجئے انگلینڈ سے یہ ٹرانسیسٹر ٹرانسیسٹر جپان کے سوائے کہ یہ اچھے بنتے ہی نہیں چندو او چندو جی سرکار شام کو چھوٹے صاحب کیا کھاتے ہیں شوپ چکن پھلاو کوپا کڈی نان اور گاجر کا حلوہ آج سے ایک برس تک صاحب کو مسور کی دال ابلی اور ایک چپاتی سوکی دیا کرو صبح ناشتے میں کیا لیتے ہیں یہ گلاس دور اور اس میں دو چمچے بھرانڈی چار انڈے پھائی ڈالیا اور پھال وکرہ 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 کل سے ناشتے میں صاحب کو صرف بغارہ وکرہ دینا سمجھے اور دوپر کا کھانا اوے اللو ہمارے داماد کو بد حتمی کرنا چاہتا ہے دوپر کا کھانا بند تو آپ نوکر کے سامنے مجھے ضلیل کرنا چاہتے ہیں ارے بیٹا اس میں ضلیل کرنے کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے دیکھو شام کا کھانا کم کرنے سے ریڈیو گرام آ جائے گا صبح کا ناشتہ کم کرنے سے ٹرانزسٹر آ جائے گا اور دوپہر کا کھانا بند کرنے سے ٹیپ ریکارڈر اور اگر کہیں آج سے مہینے فاقہ کرلو نا تو فلم کمپنی کھول دوں گا آپ کیا سمجھتے ہیں میں آپ کو ٹکڑوں پہ پڑھ رہا ہوں اپنی بیٹی رکھی اپنے پاس میں یہاں سے چلا ٹھیک ہے ایڈرس چھوڑ کر مت جانا کہیں غلطی سے پھر نہ بلوالو لکشمی پرشاد جی لکشمی پرشاد جی سیڑ رامداز جی نمستے 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 جی نمستے آئیے آئیے تشریف رکھئے تشریف رکھئے بیٹھئے آئیے 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 کھئیے آپ مدراز سے کم واپس آئے مدراز تو مجھ آئی نہیں سکا ذرا طبیت خراب ہو گئی تھی اور کہیے شادی تو دھوم دھام سے ہو گئی آجی باز پوچھئے نہیں کیا رانک تھی صرف آپ کی کمی محسوس ہو رہی تھی کیا بتاؤں مجبوری تھی اچھا یہ میری طرف سے بیٹی کو دے دی جائے آجی اس کی کیا ضرورت ہے آپ نے خام خواب تکلل کر دیا ہے سب کچھ آپ کی تو دیا ہوا ہے آجی بس کیا ہے شب کامنا ہی تو ہے اچھا ذرا لڑکے کو تو بولائیے دیکھ لوں وہ لڑکا ذرا چہل قدمی کے لئے باہر گیا ہوا ہے میں آپ کو شادی کی آلبم دکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ میرا داماد ہے اور یہ میرا سمدھی یہ رونقلال ہے نا جی ہاں آپ اسے جانتے ہیں کیا جی ہاں ہسپتال جاتے وقت میں اپنا بیٹا اسی کو صوف کر گیا تھا کیا اس کا اور بھی کوئی بیٹا ہے جی نہیں 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 اس کا یہی ایک بیٹا ہے اس کا مطلب یہ برا کہ میرا داماد آپ کا بیٹا ہے جی ہاں رونقلال نے ایک انسان کا نہیں بلکہ دیوتا کا کام کیا جو بارات مجھے آپ کے گھر لے کر آنا چاہیے تھا وہ رونقلال لے کر آگیا لکشن پرشاہ جی ہی تھی مجھ سب اور زیادہ صبر نہیں ہوتا میرے بیٹے کو جلدی مجھ سے ملاتی چاہاں آپ ٹھہریئے ٹھہریئے ما بھی آئے ایک سسورے نے جماعی کا سہارا لے کر نو جوانوں کی محبت کا اڑایا ہے مزاگ نئے زمانے کے لڑکے ہو نا بس سسور نے ذرا مزاگ کیا اور برامان گئے دیکھو بیٹا چھوڑو 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 میرے ساتھ آؤ میں نے اور سوشما نے مل کر کھچڑی پکائی تھی کہ آج تمہیں ذرا تنگ کیا جائے پرانے زمانے میں جب جوائی گھر آتا تھا تو سالے اور سالیاں مل کر جی بھرک اس کا ملاغ اڑاتے تھے اور تم جانو سوشما میری اکلوتی بیٹی ہے تمہارا نہ کوئی سالہ ہے نہ سالی میں نے سوچا کہ یہ حضرت میں خود ہی پوری کرڑا لے اچھا یہ بات تھی تب تو مجھے اسباب کھولنا ہی تھی نہیں بیٹا نوکر چاکر جہے ہیں تم تو اچھی طرح جانتے ہو کہ شادی والا دن لوگوں نے کیا ہنگامہ کیا تھا لوگوں نے مزاک اڑایا تھا کہ اتنا امیر آدمی اور اپنی بیٹی کا ہاتھ اپنے نوکر کے بیٹے کے ہاتھ میں دے رہا ہے مگر بیٹا میرا نام بھی لکشمی پرشاد دولت رام ہے میں جتنا زمین سے باہر ہوں اتنا اندر میں شروط ہی جانتا تھا کہ تُو رونکلال کا بیٹا نہیں ہے ہاں؟ اور کس کا بیٹا ہوں؟ اس شہر کے سب سے بڑے رئی سیٹھ رام ڈاس کا جس کا کاروبار یہاں سے رنگون اور رنگون سے ملائیا تک ہے دیکھو بیٹا تمہارا اصلی باپ تم سے ملنے نیچے آیا ہے جب میں تمہیں بلاؤں تم فوراں نیچے آ جانا بہت اچھا جب سے میں نے ہوش سمالا ہے آج پہلی بھائر ان کے درشن کروں گا آپ مجھے ذرا جلدی بلائیے گا گھرانی گھرانی یہ نیا باپ کون ہے میرا اگر امیر ہے تو چلو اسے بھی باپ بنا لیتے سیٹھ جی بیٹا تو سو رہا تھا میں سمجھے باہر گیا ہوا ہے تجھے دیر کیوں کر رہے ہیں جلدی بلائیے بلاؤں بیٹا او بیٹا 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 آو آو میرے بچے اتنا بڑا ہو گیا تو دیکھ کیا رہا ہے میں میں تیرا پتا ہوں پتا جی بچپن میں تجھے رانک لال کے پاس چھوڑ گیا تھا وہ سمجھا کہ میں مر گیا ہوں اس لئے یہ راز تجھ سے چھپائے رکھا پتا جی پتا رونک لال کہا جی وہ شادی کے بعد وہ ہاری دوار چلا گیا جی میں آپ کی بہو کو بلاتا ہوں سوشما او بیٹی سوشما آئی بیٹی جلدی آو جلدی آو اپنے ساسور کے پہنچو ساسور بیٹی اصلی تو یہی ہے وہ رونک لال تو نکلی تھا ہاں چھوڑ جیتی رہو بیٹی جیتی رہو آج میرا برسوں سے اجڑا وہ گھر آباد ہو جائے گا لکشیم پرشار جی جی اجازت ہوت اپنی بہو اور اپنے بیٹھے کو اپنے گھر لے جائے آج رو لے جائیے آپ کی تو بچے ہیں اے دھنو اریو دھنو چلو بیٹی بابا 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 یہ آپ کا کیا حال ہو گیا بیٹا بھگوان کی لاتھی میں آواز نہیں ہوتی میرا سب کچھ لٹکیا بیٹا گھر گیا زمین گئی پاؤں کٹ گیا تک بیٹا مجھے بس یہی تسلی ہے کہ میرے اندر چھپا ہوا شیطان مر گیا بیٹے کے ہوتے ہوئے مابا بھیک مانگے تو لانت ہے اس بیٹے پر بابا میرے ہوتے ہوئے آپ کو کس بات کی چھنٹا ہریار انار تم بات دو چلو چلو ما چلو پینڈ جی میرے کمرے میں دو خات آور لگوا دو میرے ماتا پیتا آئے ہیں لیکن کمرے میں تو صرف دو خات کی جگہ ہے پینڈ جی ایک خات آور لگوا ہی دو نا میں درمین پر سو جایا کروں گا چلو بابا چلو آرے ہاں کھانا آنا اوپر بھیج دوں گی تم جاؤ گومس جل جل دیا تیرے والے نمبر میں دو مہمان آئے ہیں انھیں کھانا دیا کون ہے وہ خود جا کے دیکھ لینا بیسے تو کولی کا قائم کرتا رہا ماں محنت کسی کیوں کیوں اس میں شرم کیسی لیکن بیپوں کو کیا ہویا ماں بڑے گھر میں شادی کیا ہوئی اپنے ماں باپ کو بھولیا میں نے جو لال پیار سے اسے سر پچارا رکھا تھا اچھا کیا جو اس نے میرے سر پچھوٹا مارا بنسی بیٹا تم نے گومتی کو تو کہیں نہیں دیکھا میں نے اسے بھی دھوکے سے تمہاری تلاش میں شہر بیز دیا تھا گومتی میری تلاش میں شہر آئی تھی مجھے تو نہیں ملی شاید گاؤں لوٹ گئی ہوگی گاؤں لوٹ کر بھی کیا کرے گی دھوکے سے میں شوچرنگ کی زمین اور مکان بھی حضم کر گیا تھا نہ جانے وہ بیچارہ بھی کہاں در بدر کی ڈھوکنے کھانا ہوگا کتنے اتیاجار کیے ہیں میں نے آپ کا کھانا یہاں رکھ دے جیدی جیدی میری راستے کی سب کانٹیں ایک ایک کر کے دور ہو رہے ہیں بیپو کی شادی کسی سے ہو گئی ہے اب مجھ اپنے آپ کو چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں چلو اچھا ہو آج کتنے دنوں کے بعد پلیٹ بھر کھانا ملا ہے بیٹا بلکل گھر جیسا کھانا ہوتل کا تو جان ہی نہیں پڑتا بیٹا کون بناتا ہے کھانا یہاں وہی جسے تم لوگوں کے لئے بنانا چاہیئے تھا کمال ہے بابا جہوری ہو کر ہیرے کو نہیں پریجان سکے تمہارے گھر کی لکشنی کی سوا اور کون بنا سکتا ہے گونٹی گونٹو بیٹی نہیں نہیں بیٹی جی تیرا بیٹی ابھی تیری باتیں ہو رہی گونٹو گونٹو آپ کی بیٹے کی سیوہ کرتی رہی میری سیوہ ہاں ہاں اور کیا روز تیرا بستر کون لگاتا تھا کھانا کون کھلاتا تھا اس دن وہ برپی کس نے بنا کے کھلائی تھی وہ تو ایک لڑکا تھا ارے جا جا لڑکا تھا لڑکا نہیں ایک قسمت کیماری لڑکی تھی جسے تجھے ہی ٹھونڈنے کے لئے بیس بھی بدلنا پڑا بیٹی ماف کر دے اپنے چاچا کو بھگوان نے ان کے کیا کی سزائی نہیں دے دی چاچی یہ کیا کہہ رہی ہو میں تو آپ ہی کی بیٹی ہوں گمتی کاشیو چرن مجھے کہیں مل جائے تو میں اس کے پاو میں اپنا سر ڈال کر اس سے بھی مافی مانگ لوں بابا کو بلاؤ کاشیو چرن یہاں ہے بیٹی ہاں لیکن وہ نہیں جانتے کہ میں بھی یہاں ہوں بیٹی مجھے لے چل اس کے پاس لے چل مجھے بیٹی بیٹی بابا کو پہلے میرے بارے میں سمجھا دینا اور واد نے کہنا کہ میں یہاں ہوں تو بھابران میں دیکھیں یہاں ان کا کمرہ شو چرن دھائی تک کر لو ہتیا چار لوچ لو لوگوں کو اب پکارو اپنی زوینوں کو جایداز کو اور کہو کہ تو کچھ کرنا دھا کہ چکے، شوچنن بھائی میں تو اس بات کے لیے رو رہا ہوں کہ میری دوسری ٹانگ کیوں سلامت ہے جو پاپ میں نے کیے ہیں ان کے لیے تو سزا بہت تھوڑی ہے جانتے ہو میرا سب کچھ لٹ گیا میں گلیوں میں بھیق مانگتے مانگتے یہاں پہنچا ہوں بھگوان مجھے ماف کرے یا نہ کرے مگر تم، تم ایک بار اپنے موز سے کہہ دو کہ تم نے مجھے ماف کرے اٹھو 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 تم میرے دوست تھے اور اب بھی میرے دوست ہوں مجھے گھرمار اٹھ جانے کا کوئی رنج نہیں لیکن میری بیٹی بھی میرا مو کالا کر گیا نہیں نہیں گھومتی کا کوئی دوست نہیں اسے بھی میں نہیں دھوکے سے شہر بھیج دیا تھا تم نے یہ ظلم بھی تم نے ڈھایا نہ جانے میری بیٹی کہاں ہوگی کس حالت میں ہوگی بابا بابا مجھے پاک کر دو گھومتی بیٹی گھومتی بابا بابا میں جانتی ہوں میرے کارن آپ کے جی پہ کیا کیا بیٹی ہوگی اس میں میرا کوئی دوست نہیں تھا مجھے شما کر دو بابا بیٹی کسور تو میرا بھی تھا چلو یہ بھی دن دیکھنے قسمت میں لکھے تھے نہ میں دیپو سے تیرے شادی کی صد کرتا نہ بات یہاں تک پہنچ دیں اب میں بنسی کو کہیں سے بھی ڈھونڈ کر اس کی امانت اس کے حوالے کر دوں گا مالک آشرم میں آناش ختم ہو گیا ہے کل کے لئے اور چاہیے بنسی سارے شہر کا آناش خرید لو جانتے ہو کیا بات ہے جس دن تم نے مجھ سے کہا تھا کہ مالک آپ کو آپ کا بیٹا ضرور مل جائے گا اس دن تمہاری زبان پر سرسواتی بیٹھی ہوئی تو مالک چھوٹے سرکار مل گئے کہا ہے وہ میرے کمرے میں جا کر دیکھ کیسا ہے میرا لاز اچھا دیپو اب میرے مالک کا لگا یہ کیا پہلی ہے بابا کو خبر دینی چاہیے بابا بابا میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں پوچھو بیٹا کیوں دیپو بھی تمہارا بیٹا نہیں کیوں چا بات میں ابھی ابھی مالک کے گھر سے آ رہا ہوں ان کا خویا ہوا بیٹا مل گیا ہے جانتے ہو کون ہے اپنا دیپو دیپو ہاں ہاں خویا ہوا بیٹا ہاں بابا مدت ہوئی بیماری کے کارن وہ اپنا بیٹا اپنے نوکر کو سروپ کر علاج کے لئے اسپتال چلے گئے تھے اور جب وہ واپس لوٹ ہے تو پتا چلا کہ نوکر گاؤں چھوٹا رنگون چلا گیا ہے کون ہے تمہارا مالک سیٹ رامدہ رامدہ بابا بتاؤں ہاں کیا دیپو بھی تمہارا بیٹا نہیں بیٹا سچ سچ بتاؤں میری اپنی کوئی اولاد نہ تھی تم ایک شریف لیکن غریب آدمی کی بیٹے تھے اور دیپو ایک اچھے خاصے کھاتے پیتے آدمی کا بیٹا تھا اور میں اس کے ہاں نوکر تھا اسے تپے دک کی بیماری ہو گئی ہے اور وہ دیپو کو میرے ذمہ چھوڑ کر چلا گیا اور جاتے وقت دیپو کی پروریش اور پڑھائی کے لئے پچھیس ہزار روپائے بھی دے گیا اسی لئے میں نے دیپو کو پڑھایا اور تمہیں نہیں لیکن وہ آدمی کون تھا تمہارا مالک رام داس بیٹا مجھے اس کے پاس لے چلو میں اپنے ہاتھ سے اس کی امانت اس سے واپس کر دوں چلو بابا چلو لیکن بیٹا بابا بھگوان کے لئے اپنی ماں سے اس بات کا ذکر مت کرنا تم جانتے ہو کہ وہ دیپو سے تمہیں بہت زیادہ چاہتی ہے وہ کبھی برداشت نہیں کرے گی کہ تم دیپو کے نوکر بن کر کام کرو اچھا بابا یہ لو چلو بیٹا چلو ہاں تو پیتا جی ہمیں دیکھ کے وہ وہاں سے بھان گیا مالک مالک جان اخلاق تم یہ کیا ہوا مالک نجانے کس جن کا پاپ تھا جو اس جن میں میرے سامنے آیا لیکن مجھ پر جو کچھ بھی تھی میں نے ہمیشہ آپ کی امانت کو سنبھالے رکھا لیکن تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ میں یہاں ہوں مالک آپ شاید یہ نہیں جانتے کہ یہ میرے پتا ہے بنسی تم رونخلال کے لڑکے ہو جی آپ کے دیپو کی طرح میں نے اسے بھی گود لیا تھا آپ کے دیپو کے ساتھ کھیلنے کے لیے کوئی ساتھی بھی چاہیئے تھا نا بنسی اگر تم نے مجھ سے پہلے ذکر کیا ہوتا تو میرے مشکل ہیں کب کی آسان ہو گئی ہوتی قسمت بھی کیا کیا مزاگ کرتی ہے میرا بھائی اور میرے پتا کیا ناکر اسی کا نام تو ستاروں کے گردش ہے بیٹا مالک مالک کھڑے کیوں ہو بیٹھ جاؤ ارے اوپر بیٹھو بھائی چلو اچھا رونخلال مالک ایک بات تو بتاؤ تم اپنا گاؤں چھوڑ کر کیوں چلے گئے تھے مالک برا ہو اس دنیا کا کسی نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ آپ پر لوگ صدار گئے پھر اس گاؤں میں میرے لئے کیا رکھا تھا روزی کے سلسلے میں میں دوسرے گاؤں چلا گیا تھا پر شکر ہے اس بھاگوان کا کہ آج میں نے اپنے انداتا کو دوسرے جنب میں پایا ہے جو اسے منظور ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے رونخلال مالک جہاں مجھے اپنے بیٹے کی ملنے کی خوشی ہے وہاں یہ افسوس بھی ہے کہ تم ناکارہ ہو گئے ہو رونخلال مجھ پر جو تمہارے احسان ہیں میں ان کا بدلہ اس طرح چکاؤں گا کہ تمہیں زندگی پر کمانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ارے بنسی کھڑے کیوں چلو بیپک کے پاس بیٹھو یہ تمہارا بھائی ہے چلو چلو تم دونوں بھائی بھائی ہو مالک مالک تو پھر اس خوشی میں ایک دعوت ضرور ہونی چاہیے تم دعوت کہتے ہو جشن ہوگا جشن جیسا پرانے زمانے میں بازشاہوں کی طائق پوشی کے وقت ہوا کرتا تھا اور اس کے بعد سب کاروبار اپنے بیٹے کو سونپ کر اپنی زندگی کے باقی دن ہری نام لے کر بسر کر دوں گا موسیقی دھڑکا وہ دل دھڑکا میں نے بھی دیکھا اس نے بھی دیکھا آنکھوں ہی آنکھوں میں ہوئی باتیاں میں نے بھی دیکھا اس نے بھی دیکھا آنکھوں ہی آنکھوں میں ہوئی باتیاں ہاں ایک بھول ہوئی پوچھانا نام پتہ کیسے دیکھوں گی میں اب پتیاں دھڑکا وہ دل دھڑکا گزرا گلے سے میری میری سپنوں والا ایک دھڑکا دھڑکا وہ دل دھڑکا گزرا گلے سے میری میری سپنوں والا ایک لڑکا دھڑکا وہ دل دھڑکا موسیقی 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 مالک جیتے رہو بیٹا جیتے رہو موسیقی 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 آپ نے جب اپنی آگ کے تارے کو ہمارے سپورٹ کیا تھا تب ہماری کوئی اولاد میں تھی آپ کے چلے جانے کے بعد بھگوان نے میرے گوت میں بھی ایک چاند سا بالک دیا اور وہ یہ بنسی ہے نہیں نہیں دیپو بنسی آپ کا لڑکا ہے مالک رونقلال نے بھی تو یہی کہا ہے ہم سمجھتے تھے شاید ابھی تک یہ راستے پر نہیں آتے لیکن ابھی آگئے بنسی میرا بیٹا ہے پھٹا جی ملے راستے پھٹا جی آو بیٹی آو سرچا اکیلے کہاں جا رہے ہیں آپ اس مرائے کے راجکمار کو بھی لیتے جائیے کسان کا بیٹا ہوا تو کیا آخر داماد ہے آپ کا حال اچھ میں پرشادگی لے جائیے بابا دیپو یہاں سے نہیں جائے گا آپ اگر اس کے باپ ہے تو میں بھی اس کا بڑا بھائی ہوں پیتا جی آپ کی دولت میں جتنا میرا عدھکار ہے اتنا ہی دیپو کا ہوگا لا بابا بھائیہ بھائیہ مجھے معاف کر دو بھائیہ میں نے سلسل کی پھر تمہیں ڈھکرا ہے لیکن ہر ڈھکر کے بعد بھی تم نے مجھے گلے سے ہی لگایا بھائیہ مجھے معاف کر دو بھائیہ بھائی بھائی میں معافی کہتے ہیں دیپو بھائیہ بھائیہ دیپو بھائیہ 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 مجھے بھائیہ بھائیہ کم از کم آپ تو اس کو آرے گا ساتھ دو تو گیٹ میری مجھے بھائیہ 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 موسیقی